فیملی آئی ہوپ جو آل ار ڈوئنگ ویل ویلکم ٹویئر چینل ہیون رائٹس ٹوڈی ویار ہیر وید نوول میرے ہر جائی میرے دلدار بائی شازیہ جمال سو لیٹس کیٹ سٹارٹیٹ الہی خیر لبنا بیگم اور رکھسار کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر مہر افروز نے دل ہی دل میں سب خیر ہونے کی دعا مانگی کیونکہ ان ماں بیٹی کی آمد افروز کے لیے کسی آزمائش سے کم نہ ہوتی ہائے امہ اس گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے تو ہر طرف صدرہ کھالا کی خوشبو محسوس ہونے لگتی ہے جیسے وہ ابھی بھی یہیں کہیں موجود ہوں مہر افروز سے گھلے ملتے رکھسار نے تھنڈی آہ بھرتے ماں سے کہا تو وہ اپنی آنکھوں کے کونوں سے نادیدہ آنسو صاف کرنے لگی سچ کہتی ہو مجھے بھی یہاں آ کر یہی لگتا ہے صدرہ اندر سے نکل کر آپا آ گئی کہتی میرے گلے سے لگ جائے گی ہاں کھا یہ اس کی عمر تو نہ تھی جانے کی کیسے میری زندگی سے بھرپور بہن اپنا ہستا بستا گھر چھوڑ کر منو مٹی تلے جاس ہوئی تو پٹے سے ناک رگڑ کر پوچھتے لبنا رکت امیز لہجے میں بولی مہر خاموش کھڑی رہی اتنی ارمانوں سے یہ گھر سجایا تھا لیکن بد نصیب کو ایک سال سے زیادہ رہنا نصیب نہ ہوا اس سے پہلے تو قرائے کے گھروں میں رہتی تھی اب دن پھرنے لگے تھے کہ اوپر سے بلاوا آ گیا صدرہ قوبدی جہاں صدارے بیس برس بیت گئے تھے لیکن لبنا بیگم ہر بار مہر افروز کو دیکھ کر یوں ہی بینڈ ڈالنا شروع کر دیتی جیسے کل کی بات ہو ان کی دختر نیک اکتر رکسار اس وقت صرف تین سال کی تھی جب صدرہ کا انتقال ہوا لیکن اسے نہ جانے کیسے ہر طرف اس گھر میں اپنی صدرہ کھالا کی خوشبو محسوس ہونے لگتی جنہیں اس نے صرف تصویروں میں ہی دیکھ رکھا تھا بچے اب اس کے قدب کے برابر آ گئے انہیں دیکھ کر کیسے اس کے سینے میں تھنڈ پڑتی خاکہ میری بد نصیب بہن صوفے میں دھستے انہوں نے ایک اور سر دھا بھری ایسے کھڑی ٹکر ٹکر کیا دیکھ رہی ہو کیا میں کچھ گلت کہہ رہی ہوں مہر افروز کی خاموشی نے کھلی تھی اور کچھ نہیں تو کم از کم ان کے دکھ میں شریک ہونے کا اظہار ہی کر ڈالتی نہیں آپا آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن قسمت کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے صدرہ اتنی ہی عمر لکھوا کرائی تھی اس کا جانا اور میرا اس گھر میں آنا اوپر سے تیہ تھا میں اور آپ کیسے ٹال سکتے تھے قسمت کے لکھے کو مہر افروز کے رسانیت بھرے لہجے پر لبنا پہلو بدل کر رہ گئیں بچے نظر نہیں آ رہے بات بدل کر پوچھا لیلا سو رہی ہے اور کھرم ان کے بعد آدھی مو میں رہ گئی کہ کھرم نے اندر آتے ہوئے خوشگوار لہجے میں کہا آہا آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں بڑے لوگ تو اکثر ہی یہاں آتے رہتے ہیں آپ جناب کو ہی فرصت نہیں ہمارے گھر جھانکنے کی ماتھے پر گرے سلکی بال جھٹکتی رکسار کر لگاؤں گا رکسار کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرہ دی کچھ لیا آپ لوگوں نے ارے کہاں بیٹا جب سے آئی ہوں سوکھے مو ہی بیٹھی ہوں تمہاری ماں زندہ ہوتی تو ہمارے آتے ہی دستر خون سجا دیتی لیکن لبنا کھالا نے افسردگی سے بات دوری چھوڑی مہر افروز جلدی سے اٹھی تھی میں ابھی جاہ ہی رہی تھی کچھن میں رہنے دیجئے میں خود ہی باہر سے کچھ لے آتا ہوں یہ آپ کے مہمان تھوڑے ہیں جو آپ ان کی خاطر توعظوں کی زہمت اٹھائیں گی خورن تلکی سے کہتا باہر نکل گیا مہر افروز کا چہرہ تاریخ پڑ گیا لبنا بیگم اور رکسار نے ایک دوسرے کی طرف مائنی کھیز نظروں کا تبادلہ کیا رکسار اٹھ کر گھر کا جائزہ لینے لگی آنٹی آپ نے سیٹنگ چینج کر دی کیا یوں ہی گھومتے پھرتے اس نے پوچھا کچن کی طرف جاتی مہر نے اسپات میں سیل ہی لیا پورے گھر میں رکسار کی پینسل ہیل کی ٹک ٹک گونج رہی تھی پہلے والی سیٹنگ ٹھیک تھی یہ والا سوفہ اس کونے میں زیادہ اچھا لگتا گھومتے پھرتے ایک چیز پر اتراز کرتی وہ پھر سے لاؤنج میں آ کر ماں کے قریب سوفے پر بیٹھی کوئی بات نہیں بات میں سب کچھ اپنی مرضی سے بدلتی رہنا شہزادی لبنا کھالا نے چٹا چٹ ایک ساتھ کئی بوسے اس کے لے ڈالے خورم بزار سے سموسے کیک رول بسکیٹ اور بھیر نجانے کیا کچھ لے آیا لیلا اور خورم کے ساتھ باتیں بگاڑتے انہوں نے حق سمجھ کرے کہ ایک چیز سے خوب انصاف کیا خورم خود ایک ایک چیز اٹھا کر انہیں پیش کر رہا تھا مہر افروز کو یوں نظرانداز کیا گیا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو وہ بہت بجے دل سے وہاں سے اٹھ گئیں ان کے کہکوں خوش گپیوں کی گونچ انہیں اپنے کمرے تک گونچتی سنائی دے رہی تھی کیا بات ہے مہر طبیعہ تو ٹھیک ہے تمہاری اکبال کو وہ آج بہت بجی بجی سی لگی تکیا دوس کرتی مہر نے چونگ کر انہیں دیکھا جی بلکل ٹھیک تھاگ ہوں ان کا شمارن بیویوں میں ہوتا جو تھکے ہارے گھر آئے شوہر کے سامنے شکارتوں کے دفتر کھولنے کے وجہ جھوٹ بول کر انہیں مطمئن کرنا زیادہ بہتر سمجھتی ہیں پریشان تو تم ہو نہ بتانا چاہو تو اور بات ہے اینک لگا کر وہ کتاب اٹھائے ورک گردانی کرنے لگے مہر ان کے پاس جا کر بیٹھیں اکبال آپ نے خورم کے بارے میں کیا سوچا ہے خورم کے بارے میں کیا سوچنا ہے کتاب بھوندھی کر کے سینے پر رکھتے وہ الٹا ان سے پوچھنے لگے میرا مطلب ہے لیلا ابھی پڑھ رہی ہے جبکہ خورم کی تو جوب لگ گئی اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ہے تو ہمیں اب اس کی شادی کر دینی چاہیے وہ رائے طلب نظر و شوہر کو دیکھنے لگی کیا کوئی بات ہوئی ہے خورم نے کچھ کہا تم سے اگر خورم اگر خورم نے مجھے کچھ کہا ہوتا تو پھر مسئلہ ہی کیا تھا بلا ارادہ ان کے لبوں سے فیصل گیا میں جانتا ہوں میرے بچوں کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی انہوں نے تمہیں ماں کی حیثیت سے قبول نہیں کیا میں آپ سے شکوا نہیں کر رہی اقبال انہوں نے آہستہ سے کہا تم شکوا نہ بھی کرو لیکن میں بھی تو آنکھیں رکھتا ہوں مجھے سب دکھائی دیتا ہے مسئلہتاں چپ ہوں جوان اولاد پر سکتی کرتے دل عجیب سے وہم میں گھرنے لگتا ہے میں ہرگز نہیں چاہوں گی آپ میری وجہ سے بچوں پر کسی قسم کی سکتی کریں وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا آج بدلہ ہے تو کل پھر بدل جائے گا اقبال نے ممنونیہ سے انہیں دیکھا نہ جانے کس نیکی کا انام ہو تم وہ جھیم کر مسکرائیں اچھا اصل بات تو وہیں رہ گئی میں کہہ رہی تھی خورم کی شادی کے بارے میں اب ہمیں سنجیدہ فیصلہ کر لینا چاہیے میری بانجی تابندہ بہت سلجی ہوئی بچی ہے خورم کے ساتھ ہمیشہ مجھے اسی کا خیال آتا ہے بہت چھوٹی تھی جب ماں باپ دونوں گزر گئے بڑے بھائی اور بھابی کے ساتھ رہتی ہے میرا تو دل چاہتا ہے پہلے فرصت میں ہی گوٹ جا کر زشان سے اس کا ہاتھ مانگاؤں لیکن خورم تم ضرور بات کرو اگر وہ بچی خورم اور ہمارے گھر کے لیے تمہیں مناسب لگتی ہے تو خورم سے میں بات کر لوں گا مہر کو اپنے سینے سے بہت بڑا بوجھ ہٹتا محسوس ہوا وہ جانتی تھی یہ سب اتنی آسانی سے نہیں ہوگا لیکن یہ تیہ تھا رخصار اس گھر کی بہو بند کر نہیں آئے گی دو گھنٹوں کا سفر تیہ کر کے وہ گوٹ پہنچی تھی وہی کھیٹ کھلیان وہی البیلی پکڈنڈیاں کچھے پکے راستوں سے گاڑی دھول اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی یہ ان کا گوٹ تھا یہاں کی مٹی سے بہت سیچی اور بری جادے جونی تھی ان کا وسیر اکبے پر پہلا کچھا سہین رنگین پہوں والی چار پائیاں اور اس پر بیٹھے ہکا گڑ گڑاتے اببہ بیسو کا دودھ بلوتی امہ اور ان کا گبرو جوان بھائی جس کی شادی کے فوراں بعد امہ کو اس کے ہاتھ پیلے کرنے کی جلدی پڑ گئی وہ ابھی شہر جا کر آگے پڑنا چاہتی تھی لیکن امہ نے اسے گفور کے ساتھ اقصد کر کے ہی دم لیا شادی کے پانچ سال بعد اولاد نہ ہونے کے جرم کی پداش میں طلاق کا داگ ماتھے پر سجائے پھر سین کی دہلیز پر آ بیٹھی امہ کو یہی گم لیے قبر میں اتر گئی اببہ کو امہ سے بہت محبت تھی آخری دنوں ہکا گڑ گڑائے جاتے آنسو بہائے چلے جاتے اس نے دوسری شادی نہ کرنے کی قسم اٹھا رکھی تھی لیکن اببہ کے بندے ہاتھوں کے آگے مجبور ہو گئی گوٹ سے کراچی تک کا سفر گاڑے رک گئی تھی وہ گہری سانس بھرتی نیچے اتر آئی زکا بھائی بھابی ان کی بھتیجیاں سب انہیں یوں اچانک سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوئے مجھے زشان کے ہاں لے چلیں بھابی اپنے خورم کے لئے تابندہ کا ہاتھ مانگوں گی کھانے کے بعد انہوں نے سلمہ بھابی سے کہا تو وہ خوشی خوشی ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے مہر ماں باپ کے بعد بچی بیچاری تو رل گئی فرزانہ سارا سارا دن اپنے درجن بھر بچوں کے کاموں میں الجھائے رکھتی ہے نہ پیٹ بھر کر کھانے کو دیتی ہے نہ تن ڈھاپنے کو اچھا کپڑا زشان بھی بیوی کی زبان بولتا ہے اس کی آنکھوں سے دیکھتا ہے راستے میں سلمہ بھابی نے تابندہ کے حالات بتاتی جا رہی تھی گھر میں قدم رکھتے ہی ان کی باتوں کی تصدیق ہو گئی فرزانہ ہاتھ میں چھڑی اٹھائی سے بری طرح جڑک رہی تھی گھنٹہ ہو گیا ہے تجھے کاکک اور نہلانے کا کہا تھا وہ مٹی پر لوٹنیاں لگاتا ایسے ہی سو گیا اور تم کمبخت سامنے سیاتی مہر افروز اور سلمہ کو دیکھ کر ہاتھ اور زبان ایک ساتھ رکھے گداز بھری بھری جسامت مکھن ملائی جیسی رنگت پر گہری سیاں خوالی تبیندہ نے شرم سار ہو کر نیچے پڑا اپنا دوپٹا ادھڑے ہوئے کندوں پر پھیلا دیا مہر کا دل دکھ سے بھر گیا اسی وقت انہوں نے فیصلہ کر لیا زیشان اور فرزانہ نے حیرت سے پہلے ایک دوسرے کو اور پھر انہیں دیکھا تابی کی شادی ہاں اپنی محرومہ بہن کی نشانی کو مزید رولنے کے لیے تم لوگوں کے پاس نہیں چھوڑ سکتی تم نے اچھا نہیں کیا زیشان یہ پرائی عورت ہے لیکن تم تو اس کے ماں جائے تھے اس نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں وہ شرمیندہ شرمیندہ سے کہنے لگا تو کیا تم مانکھیں نہیں رکھتے اس کی حالت دیکھ کر تو کوئی اندھا بھی اندازہ لگا سکتا ہے تم تو پھر انہوں نے گسے اور تاسوف سے بات دھوری چھوڑی ان کا گوٹھا نجنہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت کم ہو گیا جب کبھی سال چھے مہینے بات چکر لگاتی تو ایک دو دن سلمہ بھابی کے ہار ٹھہرتی ان کی حضبانی تابیندہ کی خیر خیریت کا پتہ چلتا فرزانہ کی شکل قلبی کا انہوں نے تذکرہ کیا تو تھا لیکن تب وہ اندازہ نہیں کر پائی تھی کہ وہ تابیندہ کے ساتھ اس حد تک جابرانہ سلوک روا رکھتی ہیں مہر افروز یہ بعض پرس پہ اب وہ مسلسل پہلو بدلتی زشان کو دیکھ رہی تھی جو اس کی طرف فیلحال متوجہ تھا خیر اس چاند کی چودہ تاریخ کو نکاح اور رخصتی کروا کے ساتھ لے جاؤں گی اور مجھے تابیندہ کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے اسے میری جھولی میں ڈھال دو زندگی بھر تمہاری احسان مند رہوں گی آپ ہمارے بڑی ہیں کھالا اب شرمندہ تو مت کریں تابی آج سے آپ کی ہوئی اس کو جب چاہیں اپنے ساتھ لے جا سکتی ہیں فرزانہ کے لاکھ آنکھیں دکھانے کے باوجود زشان جوں بولا جیسے سر سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو فرزانہ کی حصل بیچینی کی وجہ یہ تھی کہ اگر تابی چلی گئی تو تو اس کے پیچھے بچوں کی لائن کون سنبھالے گا مہر افروز اور سلمہ چائے پیے بغیر ہی جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں میں تمہیں کوئی جھوٹی امید نہیں دلاؤں گی بیٹا زندگی آگے بھی اتنی آسان نہیں ہوں گی یوں سمجھو کانٹوں پہ چل کر یہاں تک آئیں ہوں تم ساتھ دوگی تو مل بانڈ کر سفر کی صوبتیں جیل لیں گے کیونکہ منزل تو ایک ہی ہے ہماری ہمت تو نہیں ہاروگی ساتھ دوگی اپنی کھالا کا حیران پریشان کڑی تا بندہ نے بغیر سوچے سمجھے آس بات میں سر ہلا دیا خورم نے سنا تو ہتے سے اکڑ گیا میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کا حق انہیں کس نے دیا ماں ہے یہ تمہاری اقبال نے تحمل سے کہا سوتیلی اس نے توسیع کی ماں ماں ہوتی ہے خورم سگی یا سوتیلی کے فرق کو بیچ میں مت لاؤ خورم نے سر جھٹکا بہرحال ان سے کہہ دیجئے گا میں ان کی کسی بھانجی وغیرہ سے شادی نہیں کروں گا وہ بات کر چکی ہے اقبال نے سمجھانا چاہا میری طرف سے صاف انکار ہے بابا کرسی کو ٹھوکر مارتا وہ باہر نکل کر لبنا کھالا کے گھر چلا آیا دونوں گھروں کی دیواروں سے دیوار ملی تھی دن رات میں کئی چکر رکسار کی جہاں اور اس کے وہاں لگتے اکثر لیلا بھی کالیج سے واپس آنے کے بعد وہاں چلی جاتی یہاں نانی تھی لبنا کھالا رکسار اور دستگیر رکسار ابھی ابھی نہا کر نکلی تھی گلے بالوں کو دنستہ شرارہ سے خورم کے سامنے جھٹکا چند ایک بوندے اس پر گری تو وہ ناغواری سے اسے دیکھنے لگا کیا ہوا اتنے گسے میں کیوں ہو زندگی پر بات کر دی اس عورت نے ہمارے لبنا کھالا ٹھیک کہتی ہیں مجھانے بابا کو کیا گھول کر پلا دیا کہ وہ ان کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے ایمان لے آتے ہیں لبنا کھالا کو اس کے آنے کا پتہ چلا تو فوراں باہی رائیں گھول کر تو واقعی پہلایا ہے ورنہ یہ ہی اقبال ہماری پھول جیسی صدرہ کو ایسی تیز نگاہ سے دیکھتا کہ بیچاری کی آدھی بات موہ میں ہی رہ جاتی لیکن یہ جادو گرنی ہے پوری ایسے ہی تو تمہارے باپ پر قبضہ نہیں کر لیا لبنا کھالا نے رکسار کو شربت لانے کا کہا تو وہ گیلے بالوں میں انگلیاں چلاتے اٹھ کر اندر چلی گئی کھورم کی نگاہ بے سکتا ہے اس کی پشت پر چپکی گیلی کمیز تک گئی تو فوراں نگاہوں کا زاویہ بدل لیا لیکن اب کی دفعہ میں ان کی ایک نہیں چلنے دوں گا اس نے سر جھٹکا یہ کھورم آیا ہے نہ سلام نہ دعا آتے ہی شروع ہو گیا خمیدہ کمر نانی ماتھے پر ہاتھ کا چھجہ بنائے اپنے کمرے سے نکل کرین کی طرف آ گئی سلام نانی آ گئی نانی کی جاد چار پائی پر بیٹھتے شکوا کیا اوہ امہ دیکھ نہیں رہی بچہ کتنا پریشان ہے اس سے پہلے کہ نانی ہمیشہ کی طرح شکلے شکاریتوں کی پچاری کھول لیتی لبنا کھالا نے حفظے مات قدم کے طور پر ہی نے پہلے ہی روک دیا کیوں پریشان ہو ناک پر انگلی دھرے نواسے سے پوچھا رشتہ تیہ کر دیا ہے میرا رکھ سار کے ہاں سے شربت کا جگ گرتے گرتے بچا کیا لبنا کھالا نے صدمے سے سے دیکھا کب کہا اور تم مان گے میں نہیں مانا بابا کو رازی کر لیا ہے انہوں نے شادی تم نے کرنی ہے یہ تمہارے بابا نے رخصان نجک تباہی پر پٹکا شادی تو میں کروں گا اور وہ بھی اپنی پسند سے وہ پورے اعتماد سے بولا کہاں بات چلائی ہے اس نئے رشتے کی نانی نے بروقت سوال پوچھا اپنی کسی بھانجی سے اس نے دان کچ کچائے ایک بار دیکھ لو کیا خبر لڑکی واقعی اچھی ہو نانی کے مشورے پر رخصار کو آگ لگ گئی نانی اتنی زور سے پاؤں پٹک کر چلائی کہ انہوں نے گھبرا کر اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسنی بہرہ کرو کی مجھے اگر دوبارہ ایسی بات کی تو سچ مجھ کر دوں گی ایک خفگی بری نظر خورم پر ڈالی اور وہاں سے چلی گئی کال کارٹ دی لیلا نے بے جکنی سے موبائل کو گھرا وہ صبح سے دستگیر کو دس بار کال کر چکی تھی لیکن وہ اس کی کال نہیں اٹھا رہا تھا نہ ہی کسی میسیج کا جواب دے رہا تھا روز صبح اس کی آنکھ دستگیر کی کال پر کھلتی وہ ہیدر آباد میں ایک ماربل فیکٹری میں کام کرتا اکثر رات کی ڈیوٹی ہوتی تو صبح لیلا سے بات کرنے کے بعد سو جاتا آج سب کچھ خلافے معمول ہوا نہ تو اس کی کال آئی نہ ہی اس نے لیلا کی کال اٹینڈ کی مارے پریشانی کے وہ کالیج بھی نہ جا سکی میں میں پریشان ہو رہی ہوں دستگیر پلیز میری کال اٹینڈ کرو میسیج بھیج کر اس نے سر گھٹنوں پر گرا دیا اسی وقت اس کی کال آئی ہیلو دستگیر تم کہاں ہو ٹھیک ہونا مجھے کیا ہونا ہے ٹھیک ہو میں روخہ سا جواب دیا لیلا ٹھٹکی پھر مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے مجھے چھوڑو تم یہ سناو تمہارے بھائی کی بات پکی ہو گئی وہ تو خبر وہاں تک بھی پہنچ گئی لیلا نے گہری سانس اپنے اندر اتاری ایسا کچھ نہیں ہے مہر امی نے صرف ایک بات کی ہے خورم کی رضا مندی کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے بھلا اچھا امہ تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھی اب کے وار وہ بولا تو لہجہ قدر بہتر تھا میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گی دستگیر ایسا کچھ نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے وہ جو اسے جتانا چاہ رہا تھا لیلا سمجھ گئی دستگیر سے بات کرنے کے بعد وہ لاؤنج میں چلی آئی چاول چنتی مہر امی کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی انہوں نے جھکا سر اوپر اٹھایا آپ نے ہمارے گھر ہمارے بابا پر قبضہ کیا لیکن خدا کے لیے ہماری خوشیوں سے کھیلنا آپ بند کر دیں ایسے کیوں بول رہی ہو لیلا انہوں نے چاولوں کا تھال ایک طرف رکھ دیا ان ماسومیت کے ڈراموں سے آپ ہمارے بابا کو بیوکوف بنا سکتی ہیں ہمیں نہیں آپ خورم کی بات کیسے تیہ کر سکتی ہیں جبکہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے تم چلنا میرے ساتھ تابندہ سے ملوگی تو ہم؟ خوش فہمی ہے آپ کی ہمارے گھر سے وہاں کوئی جانب پسند کرے گا مہر امی گہری سانس بڑھتے ہوئے پھر سے تال اٹھا کر چاول چننے لگیں لیلا نے آگے بھڑھ کر اور بدتمیزی سے تھال ان کے ہاتھ سے لے کر دور اچھال دیا اس بھول میں مت رہیے گا کہ میں آپ کو آپ کی اس کوشش میں کامیاب ہونے دوں گی تھمکا کر کہتی وہ باہر نکل گئی مہر نے بے بسی سے نیچے بکھرے چاولوں کو دیکھا جار مجھ سے کیوں ناراض ہو تم خورم اس کے پیچھے چھت پر آیا نہ وہ اس کے گھر آتی نہ اپنے گھر پر ملتی خورم زرچ ہو گیا آج وہ اسے سیڑھییں چڑھتی دکھائی دی تو اس کے پیچھے چھت پر آیا ابھی بھی ناراض نہ ہوں کمان جیسے ابرو اچکا کر پوچھا میں صرف تم سے شادی کروں گا کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں اور وہ جو تمہاری مہر امی تمہارے لیے لڑکی پسند کیے بیٹھی ہیں ان کا کیا مجھے ان کی پسند نا پسند سے سروکار نہیں میں شادی اپنی مرضی اور پسند سے کروں گا اور وہ بھی صرف تم سے قسم کھاؤ رکساد نے لار سے کہا تمہاری قسم خورم نے شررتاً اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا رکسار بد کی میری نہیں اپنی ایک ہی بات ہے جار وہ صلح جو انداز میں بولا خورم بہت خوشگوار مون میں گھر واپیس آیا لیکن اقبال صاحب کی بات نے اس کا دماغ بھگ سے اڑا دیا منا صرف مہر امی کے ساتھ جا کر ان کی بھانجی سے اس کا رشتہ پکا کر رہے تھے بلکہ بہت جل نکاح کی تاریخ بھی تیع کر دی آپ ایسا نہیں کر سکتے اس نے بے جکینی سے نفی میں سر ہی لیا باپ ہونے کے ناتے کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے تم پر انہوں نے آج تک اگر مہر افروز کی ہر بات مانی تھی تو ان دونوں کی بھی کوئی بات نہ اٹالی تھی بتاؤ خورم کیا اپنے باپ کو اتنا حق بھی نہیں دینا چاہتے اس نے بے بسی سے مٹیاں بیچ لی ایک کہہر آلود نظر خاموش بیٹی مہر امی پر ڈالی اسے اس وقت سے شدید نفرت محسوس ہوئی وہ واپس مل گیا دروازے پر لیلا حق تک کھڑی تھی یہ کیا ہونے جا رہا ہے ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے اسے اپنے ہاتھ پیٹھنڈے پڑھتے محسوس ہوئے اور پھر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے خورم اور لیلا کے لاکھ احتجاج اور رکاوٹوں کے باوجود تابندہ افتخار تابندہ خورم بن کر اس گھر میں آگئی رکسار نے خودکوشی کی کوشش کی ہے نکاح کے بعد اس نے گھر آتے ہی پھولوں کا ہر گلے سے اتار کر دول اچھالا ٹوبنا کھالا کی کول سنتے ہی اُلٹے قدموں ان کی گھر کی طرف بھاگا یہ کیا پاگلپن ہے رکسار اس کی کلائی پر بندی پٹی دیکھ کر اسے اپنا دل کٹتا محسوس ہوا تمہارے بغیر اب جی کر کیا کرنا ہے وہ بھاری آواز میں بولی ایسے مت کہو خورم اس کی بیٹھ کی پائنٹی سے لگ کر بیٹھ گیا کیسی ہے وہ تمہاری دلھن خورم کا حلق تکڑوا ہو گیا پتہ نہیں میں نے نہیں دیکھا اسے جھوٹ مت بولو تمہیں لگتا ہے میں اسے نظر اٹھا کر بھی دیکھوں گا ہرگز نہیں میں تمہاری جگہ اسے کبھی نہیں دوں گا وہ کتے لہجے میں بولا کیا فائدہ نکاح تو کر چکے ہو ایک دن بیوی بھی تسلیم کر لوگے رکسار رونے لگی مر کر بھی نہیں اس نے رکسار کا ہاتھ تھام کر پوری یقین سے کہا پاگل ہے میری بیٹی تمہاری خاتیر اپنی جان لینے پر تل گئی ایک تم ہو ماں باپ کے ذرا سے دمکاوے میں آ کر ان کی پسند کی لڑکی تک بیعا کر گھر لے آئے دوبنا کھالا نے اندر آتے ہوئے اسے بھگو بھگو کر مارا رکسار کی آنسو کھالا کے گلے شکوے رات آدھی سے زیادہ بیٹھ گئے جب وہ وہاں سے اٹھ کر لٹے پولے انداز میں اپنے کمرے میں آیا بیٹ کے وست میں تکیے کے سہارے نیم دراز وہ یقینا اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی خورم نے ایک سلکتی ہوئی نگاہ اس کے وجود پر ڈالی اور زور دار تھا کے ساتھ علماری کا پٹ بند کیا وہ بڑا کر اٹھے چند لمحوں تک جو ہی آنکھیں پھاڑے خورم کو دیکھتی رہی ایک دم دماغ بیدار ہوا تو جھٹکے سے سر جھکایا اس بھول میں مت رہنا کہ میں تمہارے سامنے بیٹھ کر یہ مراقبہ کسی اور جگہ کر لینا ابھی اٹھو یہاں سے مجھے سونا ہے واشروم سے نکل کر وہ بیٹھ کے قریب کھڑا ناغواری سے کہہ رہا تھا سونا نہیں تم نے اب کی بات چلا کر کہا تو وہ ڈر کر فوراں اٹھ کھڑی ہوئی پراندے میں بندے ننے مونے گنگرو بجھ اٹھے خورم نے دان پر نا جمع کر اس کے واشروم جانے کا انتظار کیا اس نے گولڈن ستاروں اور تلے کے کام دوپٹے کے پلو پر بھی ستاروں اور تلے کا نفیس کام تھا وہ شوم میں نصب آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر زیور اتارتے ہوئے اس کی آنکھوں سے ہنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے ہمیشہ مختلف رنگ کی پھول دال شلوار کمیز دوپٹے میں سادہ خلی میں رہنے والی تبندہ کی دو لناپے کے روپ کی آج پورے گوٹھ نے تعریف کی تھی رگڑ رگڑ کر چہرہ دھو کر وہ واپس کمرے میں آئی تو خورم بیٹ پر وست خورم بیٹ کے وست میں ٹانگیں پھیلا کر یوں لیٹا تھا کہ وہ تھوڑے فاصلے پر انگلیاں مرورتی کھڑی رہ گئی کیا مسئبت ہے سر پر کیوں سوار ہو گھر میں موجود مہمانوں کا خیال نہ ہوتا تو اسی وقت اپنے کمرے سے نکال دیتا تکیہ اس کی طرف اچھالتا وہ اس قدر بیزاری سے بولا کہ تابندہ کے لیے اپنے پیروں پر کھڑے رہنا محال ہو گیا خورم کروٹ بدل گیا تابندہ نے جھک کر تکیہ اٹھایا اور سکر سمٹ کر سوفے پر لیٹ گئی کیا یہ وہی رات ہے جسے خوابوں کی محبتوں اور خوشیوں کی رات کہا جاتا ہے آنسو ایک بار پھر ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے جا رہے تھے صبح صویرے سوفے پر سوئی تابندہ پر ایک نگاہ گلت ڈالے بغیر وہ گھر سے نکل گیا رخ لبنا کھالا کی طرف تھا رخ سار کیسی ہے اب سہن میں ہی لبنا کھالا کچن کی طرف جادی دکھائی دی اسے آتا دیکھ کر ٹہر گئی کیسی ہو سکتی ہے رات بھر روتی رہی ہے ابھی تک میرے کانوں میں اس کی سسکیاں گونج رہی ہیں وہ لب بھینچے جوتے سے فرش کی اکھڑی اینٹوں کو ٹھوٹ کر مارت رہا میں دیکھ لوں اس کو لبنا کھالا کے اس بات میں سر ہلانے سے پہلے ہی کمرے سے باہر نکلتے دستگیر کیس پر نظر پڑ گئی یہ یہاں کیا کر رہا ہے وہ جار یہاں نہ تیور لیے خورم کی طرف بڑھا زلیل انسان ابھی بھی تیرے اندر اتنی ہمت ہے کہ یہاں قدم رکھ سکو دستگیر میری بات سنو دیکھو خورم نے رسانیہ سے سمجھانا چاہا دستگیر نے اس کا گریبان پکڑ لیا شور کی آواز سنن کر رکھ سار بھاگتی بھائی رائی اور اس کے پیچھے نانی بھی ٹانگیں توڑ کر ہاتھ پر رکھ دوں گا اگر دوبارہ یہاں نظر آئے لیکن یار میری بات تو سنو اپنا گریبان چھڑواتا وہ پھر سے کچھ کہنے لگا دستگیر نے مکہ تان لیا رکھ سار کی چیخ نکل گئی لبنا کھالا نے بہ مشکل دستگیر کو سنبھالا خورم ابھی تم جاؤ یہاں سے انہوں نے کھورم سے کہا تو وہ ناراض نظروں سے انہیں دیکھنے لگا کھالا آپ بھی ابھی جاؤ یہاں سے اس سے پہلے کچھ مزید گلت ہو جائے ان کا اشارہ سمجھ کر وہ لمبے لمبے ڈک بھرتا باہر چلا گیا خبردار جو ہمارے گھر سے کوئی ان کی طرف گیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا گستے سے بولتا دستگیر باہر سے ان میں بنے گسل کھانے کی طرف بڑھ گیا یہ لڑکا تو بلکل بابلہ ہو گیا ہے اب جو ہونا تھا ہو گیا میں تو سوچ رہی تھی جا کر کھورم کی دلہن دیکھاؤں گی گاؤں سے آئی ہے آخر رکھ سار کی خون کھار تیوروں پر نظر پڑی تو نانی بات بدل کر کہنے لگی میں تو اس لئے کہہ رہی تھی کہ کہیں رات کو خواب میں صدرہ شکوہ نہ کرے آج سے پہلے تو کبھی صدرہ کھلا آپ کے خواب میں نہیں آئی گلے شکوے کرنے رکھ سار تڑک کر بولی آئے ہی لڑکی میں تو یوں ہی ایک بات کر رہی تھی پیچھے ہی پڑ جاتی ہے تو خبردار جو اس چڑیل کو دیکھنے کا نام لیا آپ نے اس کی دھمکی پر بیچاری دل محسوس کر رہ گئیں اگر اپنی پسند سے لائی ہی تھی تو کوئی دھنگ کی تو لے آتی یہ کیا گاؤں سے گوبی کا پھول اٹھا کر لی آئی صبح ناشتے کی میز پر اسے سر تاپا گھوننے کے بعد لیلا مہر امی سے تنزیہ لہجے میں بولی تب اندہ نے گہرے سبز رنگ کا گوٹا کناری کا سوٹ پہنا تھا گوٹا کناری لگا تو پٹا سر پر ٹکائے نظریں جھکا گر اپنے ہی نائی ہاتھوں کو گھورتی رہی اقبال صاحب نے تاب دی بھی نگاہوں سے لیلا کو گھورا تو وہ اپنا چائے کا کپ پٹک کر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی سامنے سے ہاتھیں کھورم کو دے کر ٹھٹک کر رکھی کس سیلر کر آئے ہو دستگیر سے مقتصر جواب دے کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا لیلا پریشانی سے اپنے لب کو چلنے لگی دستگیر کے غصے کا وہ اندازہ لگا سکتی تھی اس سے محبت کرتا تھا لات پیار میں اس کی بری بھلی بھی سن لیتا لیکن جیسے ہی کسی بات پر مزاج برہم ہوتا آنکھیں ماتھے پر رکھ لیتا اب تو معاملہ اس کی بہن کی زندگی اور خوشیوں کا تھا اس کے غصے کا سوچ کر ہی لیلا کو اپنے جسم میں سنسنی سے دوڑتی محسوس ہوئی نا چھانے اب کیا ہوگا وہ پریشان سی اپنے کمرے میں آئی دستگیر کو کول کرنا آ بیل مجھے مار کے مترادف تھا وہ یوں ہی کمرے میدھر سے ادھر چکر کٹنے لگی اسے محر امی پر رہ رہے کر غصہ آنے لگا جو ان کی وجہ سے آج ان بہن بھائی کی زندگیوں میں بھونچال آ گیا تابی خورم سناشتے کا پوچھو بیٹا اقبال صاحب کے آفیس جانے کے بعد محر کھالا کی کہنے پر وہ پریشان ہو کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی مجھے ڈر لگتا ہے ان کے غصے سے رات اس کا جو روپ دیکھا تھا وہ ابھی تک خائف تھی محر کھالا نے بگور اس کا چہرہ دیکھا جو گزری رات کی ساری کہانی سنا رہا تھا گہری سانس اندر کھینچ کرو انہوں نے بظاہر بشاشت سے بظاہر بشاشت بھرے لہجے میں کہا ابھی صرف اس کا غصہ دیکھا ہے اسی لیے جب پیار دیکھو گی تو ڈر نہیں لگے گا اس کا رخصار تھپ تھپا کر وہ برطن اٹھائے کچن کی طرف بڑھ گئی تابندہ متزبزب سی کمرے میں آئی تو واشروم سے پانی گرنے کے آواز آ رہی تھی وہ بیڈ کی چادر درست کرنے لگی صوفے سے اپنا تکیہ اٹھا کر دوبارہ بیڈ پر رکھ دیا تب ہی واشروم کا دروازہ کھلا اس کے وجود کو یکسر نظر انداز کرتا وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر بال بنانے لگا وہ مہر کھالا ناشتے کا پوچھ رہی ہیں انگلیاں چٹکھاتے بہ مشکل کہا ان سے کہو زہر ہے تو وہ لا دیں تھوڑے سے بھی کام چل جائے گا آدھا تو وہ ویسے بھی مار ہی چکی ہیں مجھے مینہ اس کی طرف دیکھے زہر کھن لہجے میں بولا اور تم خبردار جو بلا وجہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو اسی وقت ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دوں گا برش ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکتا وہ باہر نکل گیا اگر تابندہ فوراں اپنے قدم پیچھے نہ ہٹاتی تو وہ گسے میں اس کا پاؤں کچل کر آگے بھڑ جاتا مہر کھالا نے یہ تو بتایا تھا کہ یہاں اسے گیر معمولی حالات کا سامنا کرنا پڑے گا تب وہ سمجھ نہ پائی تھی کہ وہ ان حالات کی بات کر رہی ہیں خورم کے بگڑے تیور اسے ہولائے جا رہے تھے اوپر سے کارٹ کھانے کو دوڑتی لیلا دستگیر اس بارش سے ملے اس سے بات کے بغیر ہی حیدرہ بات چلا گیا مارے بیچینی کے اس کا برا حال تھا نہ تو وہاں سے کوئی آیا نہ ہی اس کے اندر وہاں جانے کی حمد تھی اور کچھ نہیں تو نہ نہیں ہی آ جاتی کم سے کم ادھر کے حالات کا کچھ اندازہ ہوتا دبیز کارپٹ کو قدموں تلے رونتی وہ سوچے گئی اپنے تہیر لبنہ کھالا نے بچپن میں ہی اس کی اور دستگیر کی بات تیہ کر دی تھی نہ تو بقاعدہ رشتہ مانگا گیا نہ ہی بقاعدہ ہاں ہوئی بچوں کے کچھے ذہن میں انہوں نے شروع سے یہ بات ڈال دی جو وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید راسک ہوتی گئی خورم اور اپنی رکھسار کے بارے میں تو انہیں لگتا وہ بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہیں ان دونوں کے درمیان اچھی خاصی دوستی اور انڈرسٹیننگ تھی جبکہ لیلہ تو جان دیتی تھی دستگیر پر اور اب اس کی بے اتنائی اور لا تعلقی اس کے سر پر ننگی تلوار کی مانت لٹکتی اس کا خون خوش کیا جا رہی تھی مہر کھالا کے کہنے پر اس نے ہلکے نیلے کلر کا کام دار سوٹ پہنا کلائیوں میں ہم ننگ کانچ کی چوریاں تیار ہو کر وہ باہر نکلی تھی کہ بیرونی دروازہ کھلا اور رکھسار بہت اعتماد سے چلتی بلکل اس کے این سامنے آ رکھی جدید تراش کھراش کا سوٹ پہنے سلکی سیدھے بالوں کو سیٹ کیے دونوں بازو سینے پر باند لئے تو تم ہو خورم کی بیوی سر سے پاؤں تک اس سے گھورتے یوں ناک چڑھا کر بولی گویا سامنے کوئی اجوبہ ہو موفت میں مارا گیا بیچارہ تابندہ کو دیکھتے تاسوں سے سر ہلانے لگی آپ کون ہیں خورم کی تابندہ کے سوال پر وہ بے ساکتا ہنسی میں نزاکہ سے اپنی انگلی سے اشارہ کیا میرے بہت سارے رشتے ہیں خورم کے ساتھ کون کون سا بتاؤں تابندہ کی نگاہیں اس کے سینڈل سے ہوتی سفید پرندلیوں پر اٹیکنے لگی بہرہار خورم آئے تو اسے بتا دینا رخصار آئی تھی کہہ کر جانے ہی لگی کہ لیلہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر بھاگ دی آئی رخصار رکو بیرونی دروازے کے پاس جا کر رخصار رک گئی یہ کیا نمونہ اٹھا لائی ہے تمہاری مہرمی اس نے تمسکر سے قدر فاصلے پر کھڑی تابندہ کی طرف اشارہ کیا تو لیلہ روحان سے لہجے میں بولی اس نے بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھا کیا اب بھی کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے میرے ساتھ جوز جاتی ہوئی سوہی لیکن تمہارے ساتھ میں کچھ برا نہیں ہونے دوں گی اور رخصار لیلہ فرتش جذبات میں آ کر اس کے گلے لگ گئی رخصار اس کی بات پر مسکرائی تابندہ تار کے ساتھ بندے پنجر میں مکیر رنگ برنگی چڑیوں کو اشتیار سے دیکھتی پنجرہ انگلی سے گھما رہی تھی بات سنو یہاں دل لگانے کی گلتی مت کرنا جلد یہاں بدے تمہیں یہاں سے جانا ہے انگلی اٹھا کر اسے متنبہ کرتی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی دستگیر کے جانے کے بعد خورم کے لیے بھی لبنہ کھالا کے گھر کا دروازہ پھر سے کھل گیا وہ آفیس سے واپس آنے کے بعد سیدھا یہاں ہی چلا آیا نانی رخصار پر بگڑ رہی تھی مجھے جانے سے منع کر دیا تو پھر خود کیوں گئی وہاں اوہو نانی دستگیر کے گھسے کی وجہ سے آپ کو وہاں جانے سے رکا تھا رخصار کا موراج قدرے بہتر تھا خورم کی بیوی اسے بہت آسان حدف لگی جسے صرف ایک دو کوششوں سے ہی خورم کی زندگی اور اس کے گھر سے کی کاؤٹ کیا جا سکتا ہے سچ کہہ رہی ہے نانی نے مشکوک نگاہوں سے گھورا لو ایک تو آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں وہ مسنوری خفقی سے بولی میری طرف سے بھلے ابھی چلی جائیں اجازت ملنے کی دیر تھی نانی کروشیے کی بیل والا سفید دوپٹہ اورے فوراں جانے کیلئے تیار ہو گئیں مو دکھائی میں کچھ دینے کی ضرورت نہیں سبزی بناتی لبنا کھالا نے کہا لو بھائی میرے پاس کون سے فالتو پیسے ہیں جو ادھر ادھر لٹاتی پھروں گی چپکے سے دوپٹے کی گانڈ میں پانسو روپے بانتی وہ جلدی سے دوازہ پار کر گئیں رخصار آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی تازہ بنی آئی بروز کا جائزہ لینے لگی خورم کی آواز سنی تو دوپٹہ ایک کندے پر ڈالتی باہر نکل آئی لمبی چوست فٹنگ والی کمیز میں متناسب جسم کا ایک ایک عضو واضح ہو رہا تھا خورم تمہاری مہر امینے لگتا ہے ایک ہی دفعہ سارے بدلے چکائے ہیں تم سے وہ استحفامیاں نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا جو مزید کہہ رہی تھی شکل سے ہی پینڈو لگتی ہے خورم کو حیرت کا جٹکہ لگا تم گھر آئی تھی رخصار نے اس بات میں سر ہی لیا اسے بھی تو دیکھنا تھا جسے تم نے میری جگہ لا بٹھایا ہے اور وہ اس گھر اور میری کمرے میں ضرور رہتی ہے لیکن تمہاری جگہ یہاں ہے یہاں تک وہ کبھی نہیں پہن سکتی اس نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا لیکن میں چاہتی ہوں وہ تمہارے گھر اور کمرے میں بھی نظر نہ آئے وہ اس دلیلی سے بولی کہ خورم سر تسلیم خم کیے شوخی سے بولا آپ کی فرمائش سر آنکھوں پر کوئی اور حکم نانی نے چھپکے سے پانس اور پیس کی مٹھی میں دبائے اور دھیر ساری دعائیں ایک ساتھ دے ڈالیں انہیں مہر سے کوئی گلہ نہیں تھا جو اس کی عزت اور خاتر مدارت سگی بیٹیوں سے بھڑ کر کرتی اگر لگنا اور اکسار کے گسے کا ڈر نہ ہوتا تو وہ شاید مستقل ہی یہاں دیرہ جمع لیتی ان کے جانے کے بعد تابندہ سبزی بناتی مہر کھالا کے پاس آئے آ کر بیٹھی اصل معاملہ کیا تھا کھالا اس کے پوچھنے پر وہ آہستہ سے سب کچھ بتاتی چلی گئی جب وہ خاموش ہوئیں تو تابندہ گہری سانس کھینچ کر کہنے لگی شوہر گصہ کرے ٹانٹے بے تنائی بڑھتے عورت برداشت کر لیتی ہے لیکن وہ اس کی جگہ کسی اور عورت کو دیکھے اسے سراہے اسے چاہے وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی اگر دونوں ایک دوسرے میں اس حد تک انگولو تھے تو آپ کو مجھے بیچ میں لہی لانا چاہیے تھا کلائی میں پڑی چوریوں پر آہستہ سے انگلی پھیڑتی وہ مدھم لہجے میں بول رہی تھی تم ہار مان رہی ہو ابھی سے مہر کھالا نے اسے دیکھا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کھالا میں نے دیکھا ہے آج اس کو وہ بہت خوبصورت ہے خورم تو کیا کوئی بھی مرد اس پر دیوانا ہو سکتا ہے رکسار کو دیکھنے کے بعد وہ بری طرح احساسے کمتری اور ادم اعتماد کا شکار تھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر گھنٹوں خود کو دیکھا بھری بھری گداس جسامل صاف رنگت گول چہرے پر کالی سیاں آنکھیں آتشی گلابی جوڑے کے ساتھ ہم رنگ لپسٹک کی تیہ ہونچوں پر جمعی اچھی خاصی تو ہو لیکن وہ رکسار اس کے تصور میں ایک بار پھر رکسار کا سرابہ آیا ہر وقت قرم دروازہ کھول اسی وقت قرم دروازہ کھول کر اندر آیا اسے دیکھ کر اس تہزائیہ مسکرہت چہرے پر پھیل گئی کبھی کوئی جوکر دیکھا ہے تم نے وہ ہونک سی سے دیکھنے لگی تو دیکھ لو آئینے کی طرف اشارہ کیا تو تابندہ نے نا سمجھ سے آئینے کی طرف رخ موڑا اگلے ہی لمحی اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا سہجے میں کہتا وہ سائٹ ٹیبل سے کار کی چابی اٹھا تب باہر نکل گیا تابندہ نے جھنکے اتارے ٹیسچو سے رگڑ کر لپسٹک صاف کی اس بار اس نے آئینے کی طرف دیکھنے کی گلتی نہ کی رات گئے وہ گھر واپس آیا تو سہن میں ٹھلتے اقبال صاحب کو دے کر ٹھٹکا یہ کیا طریقہ ہے خورم وہ رکھ کر سوالی نگاہوں سے ان کا ناراض چہرہ دیکھنے لگا اب کیا کر دیا ہے میں نے کٹ تلی ہے آپ لوگوں نے اپنی مرضی اس نے تلخی سے کہا لیکن بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی شادی کی ذمہ داریاں تم اٹھا چکے ہو تو ذمہ داری کو خوش اس لیبی سے نہیں بھاؤ سارا دن تمہارا آفس میں گزرتا ہے لیکن واپس آ کر تمہیں اس سے ٹائم دینا چاہیے جو تمہاری انتظار میں صبح سے رات کر دیتی ہے میرا مان رکھ کر مجھے جو خوشی دی ہے یا اسے عارضی ثابت مت کرو اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر تھپکتے وہ اپنے کمرے میں بھڑ گئے خورم تن فن کرتا اندر آیا بابا سے شکایت کرنے سے پہلے تمہیں مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی میں نے کسی سے کوئی شکایت نہیں کی وہ الزام پر تڑپ اٹھے تو تم کیا چاہتی ہو میں دن رات تمہارے گوڑے سے لگ کر بیٹھا رہوں تاب اندہ کا چہرہ سرک پڑا تھا مجھے ایسی کوئی خواہش نہیں وہ استہزائیہ حساب پھر بابا کو یقینا احلام ہوا ہوگا تک کہ درست کرتا وہ بیٹھ پر دراز ہو گیا تب اندہ کا صوفے پر پہلو بدلنے میں مشکل ہوئی اسی لئے اب اس نے نیچے کارپٹ پر ہی سونا شروع کر دیا تھا ایک زخمی نظر اس سنگ دل پر ڈالی اور مو تک چادر تان لی چھوٹی کا دن تھا مہر کھالا کے منع کرنے کے باوجود اس نے ناشتے پر اچھا خاصا ہے تمام کیا پوریاں چھولے خستہ خستہ گرم پراتھے وہ ایک ایک کر کر سارے لوازمان میز پر سجاتی گئی چائے کا فلاس کلے کر کچن سے نکلی ہی تھی کہ اپنے کمرے سے نکلتی لیلہ اس کو دیکھ کر ٹھہر گئی ہزار دفعہ کہا ہے صبح صبح میرے سامنے مت آیا کرو سارا دن برا گزرتا ہے میرا ناؤگواری سے کہتی وہ پھر سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تابندہ کے چہرے پر ایک تاریخ سایا لہرا کر گزرا آ جاؤ بیٹا ناشتہ تھنڈا ہو رہا ہے اقبال صاحب نے آواز دی تو وہ خورم کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی خورم اسی وقت ادھورا ناشتہ کر کے کرسی کھسکاتا وہاں سے اٹھ کر لاؤنج میں چلا گیا اقبال اور مہر خالہ نے اس کا دھیان بٹانے کی کھاتی ریدر ادھر کی باتوں کے دوران ناشتے کی خوب تعریف کی وہ بار بار آنکھوں کی نمی پھیلنے سے رکھتی پلکے جھپکاتی پھیکا سا مسکراتی رہی اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اقبال خالو اپنے کسی دوست سے ملنے باہر چلے گئے مہر خالہ نے بھی آج پر روز میں کسی کے آیادت کے لیے جانا تھا تابندہ برطن سمیٹ کر لاؤنج میں آ گئی ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا خورم اسے نظر انداز کیا اپنے موبائل پر ہی مصروف رہا لیکن دروازہ کھول کر اندر آتی رکھ سار کو دیکھ کر ایک جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا واہ آج صبح صبح چاند کیسے نظر آ گیا یاد رہے چاند رات کو نظر آتا ہے دن کو نہیں کاندے پر گرے بالوں کو جھٹکتی اس نے مسکراتے ہوئے توسیع کی تم نظر آ جاؤ تو رات کو دن اور دن کو رات میں بدلنے میں کون سی دیر لگتی ہے تابندہ کے دل پر جیسے کسی نے چھوری پھیری تھی لیکن وہ پھر بے دل پر جبر کیے وہاں بیٹھی رہی لگتا ہے تمہارے ہاں مہمانوں کو چائے پلانے کا ریواج نہیں اس کی شکایتی انداز پر تابندہ ریموٹ رکھتے اٹھ کھڑی ہوئی ملاتی ہوں اممہ یاد کر رہی تھی تمہیں رخصار نے خورم سے کہا کوئی ضروری کام ہے بہت ضروری ابھی چلوں فرما برداری کی انتہا تھی اب اتنا بھی ضروری نہیں رخصار ہنس پڑی تابندہ کا دل چاہا چائے میں چینی کی جگہ نمک جھونگ دے پہ مشکل خود پر ضبط کرتی چائے کی ٹرے اٹھائے وہ باہر آئی میرا ویٹ کچھ بھڑ نہیں گیا خورم سوچ رہی ہوں کوئی جم جوائن کر لوں خورم نے ایک نظر اس کے دلکشت راپے پر ڈالی نہیں تو بلکل فیٹ ہو پہلنے کی طرح اچھا وہ ہسی میں خواہ مخواہ کونشیس ہو رہی تھی کمال تو پھر ان لوگوں کا ہے جو آٹے کی بوری بنے کپڑے پھنسائے مزے سے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں سچی میرا تو دیکھ کر ہی دم گھٹنے لگتا ہے اس کی نگاہوں کے تاقب میں خورم نے تابندہ کی طرف دیکھا جس نے سرک چہرہ لیے چائے کی ٹرین کے سامنے پٹک کر رکھی اپنا چائے کا کپ اٹھاتے رخصار کے لبوں پر محزوز مسکرہات دوڑنے لگی تابندہ جلتی کلستی اپنے کمرے میں آ گئی اور تب تک باہر نہ نکلی جب تک مہر کھالکو آتا دیکھ کر رخصار جانے کے لیے اٹھ کھڑی نہ ہوئی رخصار کو خورم کے ساتھ بیٹھا دے کر ان کے ماتے پر ناغواری کی شکنیں اُبر آئیں سر جھٹکتے ہوئے خورم کے باہر جانے کے بعد تابندہ کو پڑوس کا حال سنانے لگی وہ گائب دماغی سے ہوں ہاں کرتی رہیں دل اور دماغ میں جیسے ایک جنگ سی چھڑی ہوئی تھی تو سوفے سے نیچے کارپٹ پر لینڈ کرنے کی پیچھے یہ وجہ تھی رات کو سونے سے پہلے خورم کی بلند رات کو سونے سے پہلے خورم کی بلند کھیالہ رائی نے مزید جلدی پر تیر کا کام کیا وہ بھی نہ کوئی جواب دیے کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی اس سے چوریاں بہت پسند تھی ہر سوٹ کے ساتھ میچنگ چوریاں کلائیاں بھر بھر کر پہنے رکھتی اس دن بھی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھے کاسلی چوریاں کلائی میں ڈال رہی تھی کہ خورم گسے سے تکیا دور اچھالتا اٹھ کھڑا ہوا یہ کیا شور ڈالا ہوا ہے سخت زہر لگتی ہے مجھے یہ ڈریسنگ پر رکھی چوریاں اٹھا کر ڈسٹ بین میں ڈالتے وہ ناغواری سے بولا دوبارہ مجھے ان کا شور سنائی نہ دے اپنے کمرے میں سخت مہری سے کہتا واشوں میں گھوز گیا تاب اندہ نے پہنی ہوئی چوریاں دوبارہ اتار کر دواز میں ڈال دی اور اٹھ کر کمرے سے آگئی اقبال خالو کے قریبی دوست اور کولیگ امجد نے ان کی شادی کی خوشی میں اپنے گھر پر ڈینر رکھا تھا لیکن خورم کی حنوز بگڑے دیور کو دیکھتے انہوں نے ڈینر کی دعوت قبول کرنے سے معذرت کر لی جس کہنے بے حد افسوس تھا مسلحتاں وہ خورم کو کچھ وقت دینا چاہتے تھے اس لیے بحث سے گریز کیا شام کو لوبنا خالا اور اکسار چلی آئیں تاب اندہ کو دیکھ کریں کہ دل میں بھامبر جل اٹھے تھے میں تمہیں اپنی بیٹی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دوں گی اس کے چہرے پر نگاہ ڈالتے انہوں نے نفرت سے سوچا اچھا نہیں کیا تم نے مہر میرے بچے سے اس کے دل کی خوشی چھین لی خورم کے سامنے وہ مہر خالا کو سنانے لگی اتنا سامون نکل آیا ہے میرے بچے کا آج اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو اپنے جگر کے ٹکڑے کو جون تکلیف میں دیکھ کر تڑپ اٹھتی بلکہ وہ بدنصیب اگر زندہ ہوتی تو یہ نوبت ہی کیوں آتی رکت ہم اس لہجے میں بولتے وہ دوپٹے کے پلو سے آنسو ساف کرنے لگی مہر امی نے خورم کو دیکھا جو لب بینچے نیچے کارپٹ کو گھو رہا تھا اگر اپنی مرضی کرنی ہی تھی تو میرے بھانجے کے جوڑ کی تو لاتی یہ کیا آٹے کا بھرا ہوا کنٹینر اٹھا لائی ہو اممہ کی مثال پر اکسار کو ہنسی آگئی جسے چھپانے کے لیے اس نے جوس کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا آہانت سے سوٹ پڑتا چہرہ لیے تابندہ اسی وقت وہاں سے اٹھ گئی لبنا کھالا جب تک بیچی رہی اس قسم کی باتیں کرتی نہیں کچھ باتوں کا فیصلہ وقت کرتا ہے آپا کہ وہ صحیح تھی یہ غلط مہر امی بھی اتنا ہی کہہ سکیں ان لوگوں کے جاتے ہی خورم بھی اٹھ کر باہر چلا گیا مہر تابندہ کے پاس آ گئی جو کھلی کھڑکی کے پڑ سے ٹیک لگائے آنسو روکنے کے جتن کر رہی تھی بہت تکلیف دے ہے کھالا یہ سب برداشت کرنا اتنی عذیت تو اس وقت بھی نہیں ہوتی تھی جب ماضی کے کئی سے سکتے لمحے چھپکے سے در آئے وہ اپنے آسو پر بند نہیں باگ سکی رخصت کرنے کے بعد بھائی بھابی نے تو پلٹ کر خبر تک نہ لی کہ کہیں وہ پھر سے گلے نہ پڑ جائے دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں مجھے لگتا ہے میں زیادہ عرصے ان کے درمیان نہیں ٹہر پاؤں گی وہ ماضی سے حال کی تلق حقیقت میں لوٹ آئی نکاح کے بول میں ایک طاقت ہوتی ہے بیٹا تم بیوی ہو اس کی اس کے ساتھ ایک ہی چھت تلے رہتی ہو رخصار تو کیا کوئی بھی تمہاری جگہ نہیں لے سکتا بشرتیا تم اپنی جگہ خود کھالی نہ چھوڑ دو تو وہ بھیگی پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی جو مزید کہہ رہی تھی تمہیں نہیں لگتا کچھ ہے ایسا جو تم میس کر رہی ہو تاب اندھا کی آنکھوں میں الجندر آئی کیا یہ تو خود سوچو اس کے بعد بھی اگر تمہیں لگے میدان چھوڑ جانا ہی بہتر ہے تو اس دن میں تمہارا ساتھ دوں گی لیکن اس سے پہلے نہیں وہ اس کے سامنے سوچ کا نیا در کھولتی چلی گئی تب اندھا کمرے میں یہاں سے وہاں تک کا چکر کاٹنے لگی کہ بے ساکتا ڈریسنگ کے آئینے میں اوبرتے اپنے اکس کو دیکھ کر قدم تھم گئے اس نے اثر نوہر چیز کا جائزہ لیا اس کا اس گھر میں آنا خورم کا رویہ رخصار کا چیلنجنگ انداز اس کی سوچ کی رو پلٹی اور پھر اس علجی ڈور کا سیرہ اس کے ہاتھ میں آ گیا جو مہر کھالا اس کے ہاتھوں میں تھماغ گئی تھی تو پھر کیا سوچا ہے تم نے ایسا کب تک چلے گا وہ اس تحفامیہ نگاہوں سے لگنا کھالا کو دیکھنے لگا آج ان کے گھر میں معمول سے ہٹ کر خاموشی تھی نانی اپنے کمرے میں پرانا بوکس کھولے بیٹھی تھی نانا ابا کریشمی رومال جس پر انہوں نے پھول کارا تھا ان کی سو دانوں والی تصویر جو وہ عمرے سواپسی پر مکہ سے لے کر آئے تھے اور ٹین کے چوڑے چکور سائز ہلوے کے کھالی ڈبے اور بھی نہ جانے کیا کیا اوہو نانی ان نوادرات کو تو اب اجائب گھر میں رخوا دینا چاہیے اپنے مطلب کی کوئی چیز نہ پا کر ارخصار نے سون ہلوے کے کھالی ڈبے کی طرف اشارہ کیا نانی تڑپ اٹھی نا اللہ بخشے تیرے نانا محروم آخری بار جب بنو گئے تھے تو میرے لیے یہ دو ڈبے سون ہلوے کے لے کر آئے تھے اپنے ہاتھوں سے ڈبہ کھول کر میرا مو مٹھا کروایا وہ سنہرے دن جات کر کے نانی کی جھریوں زدہ چہرے پر علوہی چمک اُبھر آئی تھی اوہو ایک تو یہ پرانے زمانی کی محبتیں رخصار وہاں سے نکل کر امہ کے کمرے میں چلی آئی جہاں وہ خورم کے آگے عدالت سجائے بیٹھیں تھی دیکھو بیٹا جو ہو کیا سو ہو گیا اب آگے کی سوچو کہ کیا کرنا ہے رخصار کے لیے آئے روز کوئی نہ کوئی رشتہ لے کرا جاتا ہے لیکن جو تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے راضی نہیں ہوتی ورنہ ایک دو تو اتنے اچھے تھے کہ مجھے انکار کرتے بہت افسوس ہوا لیکن ایسا کب تک چلے گا اب دیکھو تمہارے اور اس دہاتن کے چکر میں لیلہ اور دستگیر کا معاملہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا میرا بس چلے تو ابھی کیا بھی اس کے لیجے سے لکا کر اپنے گھر لے آؤں لیکن وہ دستگیر ایک ہی بات پڑ گیا ہے کہ جب تک رخصار کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا تب تک لیلہ کو بیعہ کرنہ ہی لاؤں گا اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں دھوری مصیبت میں مبتلا ہو گئی ہوں تھک کر انہیں خورم کا چہرہ جانچا اب ٹھیک کہہ رہی ہیں کھالا میں خود اب جلد از جلد اس جنجٹ سے ازاد ہونا چاہتا ہوں لیکن ابا ان کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں بلڈ پریشر مسلسل ہائی رہنے لگا ہے ڈاکٹر نے کسی بھی قسم کی ٹینشن دینے سے سکتی سے منع کیا ہے میں نہیں چاہتا میری وجہ سے ان کی طبیعت مزید بگڑے لبنہ کھالا نے اپنے کیوٹکس لگے ناکھنوں سے کھیلتی رخصار کو دیکھ کر ایک پر سوچ انگارہ بھرا اب وہ کچھ اور ہی سوچ رہی تھی تو مجھے خود کو گروم کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں کوئی مزائکہ بھی نہیں وہ گوٹ سے آئی تھی روشنیوں کے دیس میں بھیس بدلنا ناغذیر ہو گیا تھا تم نے فاکے کرنے کب سے شروع کر دیئے مسلسل کئی دنوں سے اسے برائے نام کھانا کھاتا دیکھ کر مہر امیٹوں کے بنا نہ رہے زکی وہ مسکرائی ڈائیٹنگ پر ہوں کھالا اگر تم نے ان لوگوں کی باتوں کو ایسے ہی دل پر لینا شروع کر دیا تو پھر تم وہ نہیں رہو گی جو تم ہو انہیں لگر اکسار اور لیلک کی باتوں سے دل برداشتہ ہو کر اس نے خود کو دبلہ کرنے کی کوشش شروع کی ہے اس نے خوامخہ سیڑھیاں چڑھنے اترنے کی وجہ بھی اب سمجھ آئی تھی میں یہ سب اپنی لیے کر رہی ہوں اس کے لہجے اور انداز میں کچھ ایسا تھا جس نے مہر امی کے دل کو نہ جانی خوشی دی خورم کے لاک ناک بو چڑھانے اور چڑھنے کے باوجود وہ بھاگ بھاگ کر اس کا ہر کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنے لگی اس کے کپڑے میچنگ ٹائی جوتے گھڑی ایک ایک چیز کا خیال رکھتی جیسے ہی وہ واشروم سے فریش ہو کر باہر نکلتا وہ پھورتی سے اپنے کمری میں ہی اس کے لیے گرم گرم ناشتہ لگا دیتی دن با دن اس کی تیز ہوتی پھورتیاں خورم کی سمجھ سے بالا تر تھی مجھے ان مہربانیوں قیادت نہیں ہے اس لیے براہ کرم تم اپنی انایات کا ٹوکرا میرے سر پڑنا ہی رکھو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا اس کے لاکھ چھڑکنے گھرکنے کے باوجود اگلے روز وہ پھر سے کوئی نہ کوئی کام کرنے میں مصروف نظر آتی یہ کیا ہے وہ افیس کے لیے تیار ہو رہا تھا جب تابرندہ نے میز پر ناشتہ لگا دیا ناشتہ ہے وہ سادگی سے بولی خورم نے دان پر جمع کر اسے دیکھا وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے اگر تمہیں لگتا ہے یہ سب کر کے تم اپنی کسی مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گی تو یہ تمہاری بھول ہے مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ بیوی ہونے کے ناتے مجھے اپنے شوہر کی ضرورتوں کا خیار رکھنا چاہیے خورم نے کچھ کہنا چاہا تو اس نے جلدی سے میز کی طرف اشارہ کیا ناشتہ کی یہ تھنڈا ہو جائے گا کہہ کر وہ باہر چلی گئی مہر امی کی شیعہ پر اتنا پھیلتی جا رہی ہے ربنا کھالا ٹھیک کہتی ہے مجھے جلدہ جل کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا ہوگا لیکن شام کو بہت حیران کن بات ہوئی ربنا کھالا دستگیر کے لیے لیلہ کا بقاعدہ ہاتھ مانگنے آئی اقبال صاحب اس وقت گھر میں موجود تھے خورم کی دفعہ تو تم میاں بیوی نے مجھے دودھ سے مکھی کی طرح نکال پھینکا حالانکہ میری محروم بہن کا بیٹا ہے میرا حق بنتا تھا لیکن خیر ایک طویل سانس خارج کی قسمت میں یہ سب جو ہی لکھا تھا ہاں ہاں وہی تو اسی لیے آج دامن پھلا کر چلی آئی ہوں کہ لیلہ کو میری جھولی میں ڈال دو میرا دستگیر بہت خوش رکھے گئے اسے تروازے کے باہر کھڑی لیلہ کا روم روم خوشی سے جھوم اٹھا لبنا کھالا مٹھائی کا ٹبا ساتھ لے کر آئی تھی میرا مطلب ہے اتنے کم وقت میں تیاری کیسے ہوگی ارادے نیک ہو تو تیاری کرتے کون سا وقت لگتا ہے تنس کرنے سے وہ پھر بیباز نہ آئی تھی مہر خاموش ہو گئی لیکن سب کے وہاں سے اٹھ جاتے ہی لیلہ تن تناتی ہوئی ان کے سر پر جا کھڑی ہوئی تیاری کے بہانے وقت لے کر آپ پھر کوئی چال چلنے کا سوچ رہی ہے نا آنکھوں میں تنفر لیے وہ پوچھ رہی تھی ایسا کچھ نہیں ہے میں تو صرف اس لئے کہہ رہی تھی کہ وہ لوگ کیا سوچیں گے کہ ہم پر بیٹی اتنی بھاری پڑ گئی کہ ادھر وہ رشتہ لینے آئے ادھر ہم نے نکاح کی تاریخ دے دی لیلہ نے سر جھٹکا وہ میری کھالا ہے ایسا کچھ نہیں سوچیں گی آپ برائے مہربانی اپنے کام سے کام رکھیں لیلہ کی واضح ناگواری کے باوجود وہ لا تعلق نہیں رہ سکتی تھی تابندہ کو ساتھ لگائے لیے اسے وہ لیلہ کو ساتھ لے جانا چاہتی تھی تو اس نے انکار کر دیا مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے یہ اس کی مہر امی سے نفرت کی انتہا تھی یہ سب کچھ میں نے خریدہ ضرور ہے لیکن پیسہ آپ کے بابا کا ہی ہے مجھے پھر بھی نہیں چاہیے مجھ سے نفرت اپنی جگہ لیکن دنیا داری بھی تو نبھانی پڑتی ہے کل کو لبنا آپ آئی خدا کے لیے میری کھالا کو بخش دیں آپ وہ اتنی گری ہوئی سوچ نہیں رکھتی لیلہ تیز لہجے میں بولی مہر امی نے اٹھ کر علماری سے زیورات کے ڈبے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیئے یہ آپ کی ماما کا زیور ہے میں نے آپ دونوں بہن بھائی کے لیے سنبھال کر رکھا تھا خورم کے حصے کا اس کی بیوی کو چڑھایا باقی سب آپ کا ہے گولڈ کا نفیس سیٹ چار چوریاں چین اور ایک انگوٹھی لیلہ نے چونگ کرن کی طرف دیکھا پھر کچھ کہے بغیر سارے ڈبے اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی شادی کی تقریبہ شروع ہو گئی تھی سارے فنکشن گھر پر رکھے گئے مہر کھالا کے کہنے پر تابندہ بیوٹی پالر گئی فیشل آئی بروز اور تور بالوں کی کٹنگ بھی کروائی آئینے میں خود کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی سامنے ایک بالکل بدلی ہوئی تابندہ کھڑی تھی اتنے دنوں کی ڈائٹنگ اور سیڑھیوں پر اترنے چڑھنے کی پریڑ نے خاتی خواہ کام دکھایا گداس جسامت سانچے میں ڈھل گئی سرخ رنگ کا کامدار پشواز میں وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی کمرے میں داکل ہوتے خورم نے ٹھٹک کری سے دیکھا چون آڑی پن سے اپنے تراشیدہ بال ادھر سے ادھر کاندے پر پھیلاتی گالیبن انہیں سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی خورم کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے کنفیوز ہوئی کبوہ چلا ہنس کی چار اپنی بھی بھول گیا خود پر پرفیوم سپری کرتا وہ بولا اور باہر نکل گیا تابندہ اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی اس کی تیاری بھرپور تھی بس کلائیاں آپ بھی سونی ہی رہی اس دن کے بعد اس نے چوڑیوں کو ہاتھ تک نہ لگایا اپنی مسروفیات کے باوجود اس نے خورم کی تیاری کا خوب کھا لکھا اس تری شدہ کپڑے جوتے ہر چیز وقت پر جگہ پر ملی مہنڈی کا فنکشن آروج پر تھا رکسار نے سب سچوڑیدار پجامے پر شورٹ زرد کلر کی کمیز پہن رکھی تھی آگے پیچھے گہرا گھلا بازو ندارت ڈیک پر فول والیوم میں چلتے ڈسکو دیوانے پر اس کا لچکیلا بدن تھیرک رہا تھا اس کی طرف اٹھی خورم کی نگاہیں تابندہ کو اندر تک بے سکون کر گئی بے دھیانی میں وہ چلتی لیلہ کے پاس پھولوں کی سجج جھولے پر جا بیٹھی لیلہ نے پہلو بدلتے ایسی تیکھی نگاہوں سے گھورا کہ پوراں وہاں سے اٹھ کر قدر فاصلے پر رکھی کرسیوں میں سے ایک پر آ گئی سامنے ہی دوپٹہ لاپروائی سے ایک کندے پر ڈالے رکسار اپنی سانس سمبار کرتی خورم سے پوچھ رہی تھی کیسی لگ رہی ہوں اچھی لگ رہی ہو صرف اچھی رکسار نے آنکھیں نکالیں یار یہ گلے وغیرہ کا تھوڑا کھیال رکھا کرو اچھا نہیں لگتا اتنے سارے لوگ ہیں کوئی کس نظر سے دیکھتا ہے کوئی کسی سے ہم کسی کے دیکھنے پر پبندی نہیں لگا سکتے نا رکسار بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی وہ قدر وضاحتی لہجے میں کہنے لگا تمہیں اس نظر سے دیکھنے کا حق صرف مجھے ہونا چاہیے نا بلکل وہ کھل کرہنسی اچھا یہ بتاؤ کل بھارات پر کیا پہن رہے ہو وہی اوف وائٹ سوٹ پہنوں گا جو تم نے مجھے پچھلی برڈے پر گفت کیا تھا خورم کے جواب پر وہ پر جوش ہوئے اوہ واو میں ابھی کل اوف وائٹ ہی پہنوں گی بہت اچھا رہے گا لیلا کو پولر سے تیار کروانے رکسار نے لیلا کو پولر سے تیار کروانے رکسار اپنے ساتھ لے گئی واپسی پر خورم نے انے پک کرنے آنا تھا وہ جلدی سے تیار ہونے کے لیے کمرے میں آیا کپڑے کہاں رکھے ہیں بادل نخواستہ تابندہ سے پوچھا جو پریشانی سے انگلیاں مروڑ رہی تھی یہ جل گئی اس نے اوف وائٹ شرٹ خورم کے سامنے کی جس پر سامنے اس لیے کا واضح نشان تھا جل گئی کیسے جل گئی دھیان کہاں تھا تمہارا جاہل عورت اس لیے منع کیا تھا میں نے ہاتھ مت لگایا کرو میری چیزوں کو اس پر اچھی طرح چلانے کے بعد وہ سر پرکڑ کر بیٹھ گیا او مائی گوڈ اب میں کیا پہنوں گا آپ یہ پہن لیں تابندہ نے علماری سے ہینگ کیا گیا سیاہ شلوار کمیز نکال کا سامنے بڑھایا یہ بھی بالکل نیا ہے آپ نے پہلے کبھی نہیں پہنا خورم نے اس کے ہاتھ سے سوٹ چپٹا اور ایک پریشان نظر کلائی میں بندی گھڑی پر ڈالی نکاح کا ٹائم ہونے والا تھا ڈرائیور کو بھیج دیں وہ پولر سے لیلا کو لے آئے گا مفت مشورے دیتی سکت زہر لگی تھی وہ شم کی طرف جاتا خورم ڈرائیور کو کال ملانے لگا دیکھ لو نند ہونے کے باوجود کتنا تمہارا ساتھ دے رہی ہوں لیلا کے ساتھ رکھسار خود بھی پولر سے تیار ہو گئی سمان گاڑی میں رکھواتی وہ لیلا سے بولی تو اس نے شرر سے کہا بہت جلد یہ وقت تم پر بیانے والا ہے پھر میں سارا حساب چکا دوں گی رکھسار ہستے ہوئے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی تابندہ نے سیاہ چوریدار پجامے پر نیٹ کی کمیز پر بڑا سا نیٹ کا دوپٹہ لیا تراشیدہ بالوں کو ایک کاندھے پر ڈالے باہر نکلائی سامنے ہی سیاہ شلوار کمیز میں ملبوس دراز کامت خورم چلا آ رہا تھا اوہو کیا کمبینیشن ہے سارا آپا نے دونوں کو مائنی خیز نگاہوں سے دیکھتے کھنکارا اب میاں بیوی میں اتنی میچنگ تو ہونی ہی چاہیے نا آپا نہ چانے کیسے تابندہ کی زبان سے پیسل گیا خورم نے سلکتی نگاہ اس پر ڈالی بلکل ہونی چاہیے سارا آپا کھل کھلائیں لیلا کے ہمراہ اندر آتی رکھسار کے قدموں تلے سے کسی نے زمین کھینچ لی وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے تابندہ اور خورم کو دیکھنے لگی لیلا کو سٹیج پر بٹھانے کے بعد وہ تیر کی طرح باہر نکلتے خورم کے پاس جا پہنچی راستہ روکے جانے پر خورم ٹھہر کر اسے دیکھنے لگا تم نے تو آج وائٹ سوٹ پہننا تھا نا ہاں یار میں وہ ہی پہننے والا تھا مگر جل گیا جل گیا کیسے اس طرح کرتے جل گیا تو مجبوراں مجھے یہ پہننا پڑا اوہ تو یوں کہو نا جان بوجھ کر جلایا ہے تمہاری استحاطر بی بی نے تاکہ ہم ایک جیسا کلر نہ پہن سکیں رخصار کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کیا کر ڈالے خورم چونکا رخصار بہت برے موڑ کے ساتھ سٹیج کی طرف بڑھ گئی بہت اوچھی حرکت کی ہے تم نے آج پاس سے گزرتی تابندہ کی اکلائی دبوجھ کر وہ گر آیا میری شرٹ جان بوجھ کر جلا کر ایک چھٹکے سے اس کی اکلائی چھوڑ کر وہ رخصار کو منانے کی گر سے سٹیج کی طرف بڑھ گیا تابندہ کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں یہ بھی گنیمت تھا سب اس وقت سٹیج پر تھے کسی نے ان دونوں کی طرف نہیں دیکھا اس نے بہ مشکل خود پر قابو پایا اور مہر امی کے بلانے پر سٹیج پر آ گئی گھر کی بہو کی حیثیہ سے سے ذمہ داری سے سب کچھ سنبھالتے دیکھ کر جلتی کرتی لبنا کھالا نے دلہا بنے اپنے دستگیر کو بھی نظر بھر کر نہ دیکھا رخصتی کے وقت لیلہ اقبال صاحب کے گلے لگ کر بری طرح روئی خورم نے بازو پھلا کر اسے آہستہ سے تھپکا مہر امی نے آگے بھڑ کر اسے گلے لگانا چاہا تو وہ جلدی سے اپنے قدم آگے بڑھا گئی ان کا دعا دینے کے لیے اٹھا ہاتھ ہواں میں ہی معلق رہ گیا لیلہ رخصت ہو گئی مہر افروض آج اپنے آسوں پر بند نہیں بان پائیں تابندہ نام آکھے لیے ان کے گلے لگ گئی جانتی ہوں میں اس شادی کے لیے بلکل راضی نہیں تھا لیکن پتہ نہیں اممہ کو کیا سوجی بیٹھے بٹھائے اچانک سارا پروگرم تیہ کر لیا جو کچھ خورم نے رخصار کے ساتھ کیا اس کے بعد میں کم از کم تم سے شادی کرنے کا خیال اپنے دل سے نکال چکا تھا ارمانوں کی اس خوبصورت رات دستگیر نے بہت بے دردی سے اس کے ارمانوں اس کی اومنگوں کا خون کیا لیکن لیلا چپ ہو گئی تمہیں تو محبت تھی مجھ سے کسی اور کی خاطر میری محبت سے دست پردار ہونے کا کیسے سوچ لیا دستگیر بوجھل پل کے اٹھائے وہ پوچھ رہی تھی کہ تیری میری کے چکر میں مت الجھاؤ مجھے اور کسی کے لیے نہیں اپنی بہن کی خاطر میں اتنا تو کر ہی سکتا تھا لیلا کے دل کو دھچکا سا لگا وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی تمہارا بھائی تو اپنی بیوی کے ساتھ خوش باش زندگی کے مزے لوٹ رہا ہے اور انتظار کی سولی پر چڑھا دیا میری بہن کو وہ تڑپ اٹھی تھی ایسا نہیں ہے خورم بلکل بھی خوش نہیں ہے اس کے ساتھ بلکہ وہ اسے سکت ناپسند کرتا ہے اس سے بات تک کرنا گوارہ نہیں کرتا اور کیا تم جھانک کر رہی ہو ان کے کمرے میں اس کی بات کاٹتا وہ اس انداز میں بولا کہ لیلا لب کاٹ کر سر جھکا گئی شادی کی پہلی رات اپنے شوہر کو وضاحتیں دینے کا اس نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا خورم ابھی تک سوچ رہا تھا تب اندہ آہستہ سے دروازہ بند کر کے باہر نکلائی آج لیلا کا ناشتہ لے جانا تھا مہر امی علیل صبح کچن میں مصروف ہو گئی تب اندہ ان کا ہاتھ بٹانے کی گھر سے کچن میں آئی خورم نہا کر فریش سا باہر آیا تو اس نے اکبار کھالو اور اس کا ناشتہ کچن سے باہر لگا دیا مہر امی نے ناشتہ ڈبوں میں بند کرنے کے بار شوپر خورم کے ساتھ میز پر رکھا وہ اس تہوامیاں نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا آج رسم کے مطابق لیلا کی ہا ناشتہ لے کر جانا ہے خورم جلدی سے چائے کا خالی کا پرکتہ شوپر اچھائے باہر کھڑا ہوا میں بھی چلوں نجانے کیا سوچ کرتا بندہ نے پوچھا اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے بیٹے تم بھی چلی جاؤ خورم لمبے لمبے ڈک بڑھتا باہر کی طرح بڑھا تو وہ بھی جلدی سے دپٹہ پھیلا کر اس کے پیچھے لپکی آگیا ترے میں کیسے ناشتہ میں نہ کہہ رہی تھی بڑی رکھ رکھاؤ والی عورت ہے یہ مہر نانی کے کہنے پر لیلا چونک کر سامنے دیکھنے لگی خورم کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی تابندہ اس کا حل خوشک ہونے لگا تم تو رات کو چھوڑ کہہ رہی تھی دستگیر ایک جتاتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالتا وہاں سے اٹھ گیا اچھی خاصی خوبصورت لڑکی کو تو ماں بیٹی نے گندم کی بوری بینہ سینکھوں کے بھینس اور نجانے کیا کیا کہہ دیا نانی کو بغیر موکہ محل دیکھے بات کرنی کی عادت تھی رکھ سار کو ویسے ہی ان دونوں کو ایک ساتھ دے کر آگ لگ گئی مزید نانی کے تفسریں نے جلتی پڑھتے ڈالا دستگیر کا مور ابھی تک خراب ہے خورم کو اس کا وہاں سے ایسے اٹھ کر چلے جانا برا لگا اس کا مور اب ایسے ہی رہے گا جب تک لبنا کھالا نے تابندہ کو دیکھتے بات ادوری چھوڑی لیلا بھی شکائیتی نگاہوں سے خورم کو دیکھنے لگی اس کو ساتھ لے کر کیوں آگئے موکہ ملتے ہی رخصار بگر پڑی میں نہیں لیا خود ہی آئی ہے اس کے واضح اتنی بلند تو ضرور تھی کہ نانی کی باتوں کا ہوں ہاں میں جواب دیتی تابندہ تک با خوبی پہنچ گئی وہ خود کو انتہائی گیر آرامدہ محسوس کرتی پہلو پر پہلو بدل رہی تھی بہت شوک تھا نا یہاں آنے کا تو اب آرام سے بیٹھ کر اپنا شوک پورا کرتی رہو بنا کر کہتا باہر چلا گیا اس نے ایک بے بس نظر نانی پر ڈالی جنہیں عرصے بعد ایک اچھا سامے محیستر آیا تھا اور وہ اب آسانی سے اسے اپنے ہاں سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی لبنا کھالا پلیٹ پٹک پٹک کر میز پر ناشتہ لگا رہی تھی جب وہ نانی سے مازد کرتی وہاں سے اٹھ کر واپس گھر آ گئی کھالا سامنے والی گلی کے مور پر جو پرائیویٹ انگلیش میڈیم سکرول ہے کیوں نہ میں وہاں پڑھانا شروع کر دوں اگلی صبح مہر کھالا کے ساتھ مل کر ناشتہ بناتی وہ پوچھ رہی تھی انگلیش میڈیم والوں نے کب سے انڈر میٹرک سٹاف رکھنا شروع کر دیا نا جانے کھرم کب کچن میں آیا فریس سے پانی کی بوتل نکال کر تنزیہ لہچی میں بولا انڈر میٹرک نہ سہی ایم اے انگلیش کو تو رکھ ہلیں گے جواب مہر کھالا نے دیا تابندہ روخ موڑے انڈہ تلتی رہی کھرم سر جھٹکتا باہر کرسی پر جا بیٹھا سامنے اقبال صاحب اخبار بھی نہیں کر رہے تھے کیا اپنی تابندہ نے ماسٹر کر رکھا ہے خوشگوار حیرت میں گھر کر انہوں نے کچن میں کھلی کھڑکی سے جھانگتی مہر سے پوچھا وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگیں شادی سے پہلے تابندہ نے پرائیویٹ ایم اے کا امتحان دیا تھا ابھی پچھلے مہینے ہی تو ریزلٹ آؤٹ ہوا ہے فرسٹ ڈیویجن لی ہے اس نے خورم لا تعلقی سے ناشتہ کر رہا تھا جیسے اس سب سے فرق نہ پڑتا ہو تابندہ کام ختم کر کے کمرے میں آگئی آج شام کو لیلا لوگوں کی دعوت ہے ہو سکے تو شام کو جلدی گھر آ جانا خورم کو اٹھتا دیکھ کر مہر امی نے کہا کچھ چاہیے تو وہ بھی بتا دیں لٹ مار انداز میں پوچھا دونوں نے آہستہ سے نفی میں سر ہی لیا آپ کے بابا آج گھر پر ہی ہیں وہ لے آئیں گے وہ آفیس جانے کی گھر سے تیار ہونے کے لیے کمرے میں آیا تو بالوں کو اونچا کر کے کیچر میں مقود کیے وہ کمرہ سمیٹنے میں لگی تھی اسے آتا دیکھ کر جلدی سے بیٹ پر رکھا دوپٹہ اٹھا کر اوڑ لیا چند ہزار روپوں کے لیے سکول میں پڑھانے کے ڈرامے کے پیچھے کون سی وجہ کار فرما ہے کچھ بتانا پسند کریں گی آپ نجانے کس چیز کا گستہ وہ وہاں نکار رہا تھا پیوی ہونے کے ناتے قانونن اور شرن تو میرے نانو نفکے کی ذمہ داری میرے شوہر نامدار پر ہے لیکن اگر وہ یہ ذمہ داری اٹھانے پر تیار نہ ہو تو مجھے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے خود ہاتھ پہ مارنا پڑیں گے جتاتے ہوئے لہجے میں بولتی وہ کمرہ سیٹ کرتے ہاتھ جارتی باہر چلی گئی کورم لب بھیجے اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا مہر کھالا کے ساتھ مل کر اس نے دعوت پر اچھا خاصہ احتمام کر لیا کورم بھی آفیس سے واپسی پر بیکری سے دھیر سارے لوازمات لیتا آیا کام دار سوٹ پہنے سجی سمری لیلہ دھلونوں والے مقصود شرمیلے پن کے بجائے عجیب سی گھبرہار میں مبتلا تھی ڈری ڈری اور سہمی سی کوئی بھی بات کرنے سے پہلے دستگیر کی شکل دیکھتی جو سارا وقت اکھڑا اکھڑا سا بیٹھا تھا چند لکموں کے بعد اکھانے سے ہاتھ کھینچتا مازد کر کے اٹھ گیا میں چائے بنا کر لاتی ہوں رکسار بے تکلفی سے کہتی کچن میں چلی گئی کچھ ہی دیر بعد خورم بھی پانی لینے کے بہانے اس کے پیچھے چلا آیا تب اندہ لب کارنے لگی دونوں کی درمیان معمولی سی قربت بھی سے رکابت کی آگ میں جھلسانے لگی جب مزید خود پر ضبط نہ رکھ سکی تو اٹھ کر کچن میں آ گئی خورم کے بے حد قریب سلیپ سے ٹیک لگائے کھڑی رکسار کا موری سے آتا دیکھ کر بری طرح خراب ہوا کسی کی پرائی ویسی میں مداخلت کرنا کس قدر اخلاق سے گری حرکت ہے یہ شاید تمہاری پینڈو بیوی کو نہیں پتا خورم کھا جانے والی نگاہوں سے اسے گھونے لگا اتفاق سے پرائے مردوں پر دورے ڈالنے کو بھی اخلاق سے گری ہوئی حرکت میں ہی شمار کیا جاتا ہے یہ شاید آپ جیسی عالی تعلیم جافتہ لڑکی کو نہیں پتا کہتی چائے کی ٹرے اٹھاتی وہ ان دونوں کو حقا بقا چھوڑ کر باہر آ گئی رسم کے مطابق انہوں نے مکلاوے کے بعد لیلہ اور اس کے گھر والوں کے لئے تحائی فلے رکھے تھے روانہ ہوتے وقت مہر امی نے وہ شاپرز لیلہ کو پکڑانے چاہے تو وہ آگے بڑھانے تو وہ ہاتھ آگے بڑھانے کے بجائے ناگواری سے انہیں دیکھتی دو قدم پیچھے ہٹ گئی جبکہ لبنا کھالا نے فوراں آگے بھڑ کر مہر اور تابندہ کے ہاتھ سے سارے شوپر لے لیے سامن کی بدلیوں نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا سپہر باسی ہو کر دم توڑ رہی تھی جب بارش شروعی تو پھر بنا وقفے کے رات گئے تک برستی رہی مہر کھالا کیوں نہ آج کھانے میں کوچھ چٹ پٹا ہو جائے مہر کھالا اور اقبال کھالو کو شام کی چائے دینے کے بعد اس نے رائے طلب نظروں سے نے دیکھا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے اقبال کھالو کی بات پر وہ جھیم کر مسکرائی جو دل چاہے کیا کرو پورا گھر تمہارا ہے وہ اس کا مان بڑھا رہے تھے مہر کھالا چائے پیتے مسکراتی رہی پس ایک گھر والا ہی میرا نہیں اس نے آزردگی سے سوچا پھر سر چٹکتی کچھر میں چلی آئی خوب دل لگا کر کری چاول بنائے بھئی مہر مجھے دن با دن احساس ہوتا جا رہا ہے تم نے تابیندہ کی تعریفوں کے معاملے میں بہت کنجوسی سے کام لیا اقبال کھالو کا تعریف کرنے کا بھی اپنا ہی انداز تھا مہر کھالا اور وہ دونوں ایک ساتھ ہنس دے خورم پچھلے دنوں سے آفیس کے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا واپسی کا کچھ پتا نہ تھا تابیندہ کو کمرہ اس کے بغیر کھالی کھالی سے لگا بارش کا زور ٹوٹ گیا اب ہلکی پھلکی پھوار پڑ رہی تھی وہ ٹیرس پر آگئی پھوار میں بھیگتی خورم اور رکھسار کے بارے میں سوچے گئی رکھسار پرفیدہ ہو جانے والے خورم کا رویہ اس کے ساتھ بلکل بدل جاتا اتنی تظلیل اتنی اجنبیت اور لا تعلقی بظاہر مضبوط بنی وہ اندر سے کمزور پڑتی کسی نے سچ کہا ہے سہاگن وہی جو پیا من بھائے اس نے دل گریفتگی سے سوچا اور واپس کمرے میں آگئی پھوار پھر سے موصلہ دار بارش میں بدلنے لگی اس نے کپڑے بدلے گلے بانوں کو انگلیوں سے سلجھایا اور پھر ناجانے کیا سوچ پر بیٹ پر دراز ہو گئی کون سا وہاں سے مجھے دیکھ رہا ہے سوچ کر خود کو مطمئن کیا سوفی اور کالین پر تو کروٹیں بدل بدل کر بہت مشکل سے نیت آتی اور آج بیٹ پر لیٹتے ہی آنک بوجل ہو کر بند ہونے لگی تھوڑی ہی دیر میں وہ ہر چیز سے بے خبر ہو گئی رات کا ناجانے کون سا پہر تھا بارش میں بھیگتا خورم تقریباً بھاگتے قدموں کے ساتھ کمرے میں آیا بیک رکھنے کے بعد آتے ہی ووشنوں میں گھس گیا شوور لینے کے بعد کپڑے بدل کر باہر نکلا تو زیرو پاور کی نیلگو روشنی میں بھی اس کی نظر بیٹ پر مزے سے سوئی تابندہ پر پڑی دوبتر سے بے نیاز خورم نے محض ایک لمحے کے لیے سوچا تکان سے چور وجود کے ساتھ وہ بیٹ پر دراز ہوا اس کا ہاتھ تابندہ کے بازو سے ٹکرایا تو وہ گہری نیند کے باوجود ہڑ بڑا کر جا گئی آنکھیں پھاڑ کر اپنے پہلوں میں سوئے خورم کو دیکھا اور سرس سے اٹھنے لگی کہ خورم نے ہاتھ پکڑ کر گرالیا کیا ہوا اگر اتنا ہی دل چاہ رہا تھا بیٹ پر سونے کا تو پہلے ہی بتا دیا ہوتا احانت کے حساس سے تابندہ کا چہرہ جل اٹھا گلتی ہو گئی اس نے پھر اٹھنے کی کوشش کی تو اس کی کوشش کو ناغام بناتا وہ ترکی با ترکی بولا تو پھر بھوک تو اب تابندہ تڑپ اٹھی تھی دن کے اچالے میں اس کی ذات کی نفی کرنے والے کو وہ ایک کمزور لمحے کی گریفت میں خود پر ہاوی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی یہ اس کی نسوانیت کو گوارہ نہیں تھا کیا ہوا ویسے تو بڑا میرا شوہر میرا شوہر کرتی پھرتی ہو تابندہ کی ساری مضاحمت دم توڑ گئی صبح اس کی آنکھ قدر تاخیر سے کھلی سر تاپا کمبل ملٹری تابندہ کو ایک نظر دیکھا وہ جلدی سے آفیس کے لئے تیار ہو کر باہر نکل گیا خورم ناشتہ مہر امی کی عادی بات موہ میں رہ دی وہ انہیں نظر انداز کرتا بیرونی دروازہ پار کر گیا کافی عرصے سے تابندہ ہی اس کا ناشتہ بنایا کر کمرے میں لگا دیتی وہ کچھ حیران سی ہوتی اندر آئیں تو تابندہ کو سر مولو پیٹے پڑا دے کر پریشان ہو گئیں تابی کیا ہوا بیٹا تب یا تو ٹھیک ہے تمہاری تابندہ کی سرک مترم آنکھیں با مشکل کھول کر اٹھنے کی کوشش کی میں ٹھیک ہوں کھالا بس سر میں درد ہے وہ ان سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی لیٹی رہو میں تمہارے لئے ناشتہ لے کر آتی ہوں پہلے کچھ کھا پیلو پھر سر درد کی دواء لے کر سوچنا ٹھیک ہے نرمی سے کہتی وہ وہاں سے اٹھ کر کچھن میں آ گئیں تابندہ نے دوبارہ سر تکیہ پر گرا لیا آج وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی اس کے اوپر پرائی عورت کو فوکیت دینے والے نے کیسے اس لمحوں میں زیر کر لیا وہ اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی ناشتے کے بعد سر درد کی گولی لے کر پھر سے کمبل تان کر لیٹ گئی پھر سارا دن باہر نہیں نکلی البتہ کھرم کے آنے سے پہلے رات کو حضے مات قدم کے طور پر بیٹھ سے اتر کر سوفے پر لیٹ گئی بازو آنکھوں پر کر سوتی بن گئی کھرم لبنا خالہ کے ہاں چلا آیا جانتے ہو جب میں سوچتی ہوں کہ تم اس کے ساتھ ایک ہی چھت تلے رہتی ہو تو میرے اندر آگ سی جل اٹھتی ہے کہ کہیں تم لبنا خالہ چائے کا کہنے کے لیے اٹھیں تو رکھ سار اس کے سامنے آ بیٹھی اپنی تمام ترحشر سامانیوں سمیت لیلا کہاں ہے اس سے نگاہ چراتا وہ لیلا کے بارے میں پوچھنے لگا کہ اسی وقت لیلا چائے لے کر اندر آئی رکھ سار کو لبنا خالہ نے آواز دی تو وہ اٹھ کر آئی کیسی ہو لیلا اس نے سرخ سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر وہ تھٹکا تم میں کیا فرق پڑتا ہے وہ سرد محری سے بولی ایسے کیوں کہہ رہی ہو کوئی بات ہوئی ہے کیا لیلا پھٹ پڑی کیوں اس مامرے کو اتنا لٹکا رہے ہو چھوڑ کیوں نہیں دیتے اسے یا پھر چھوڑنا ہی نہیں چاہتے ہو اب خورم جنجلا گیا اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے سب نے اسے کوئی چوری کرتے رنگے ہاتھوں پا کر لیا اس احساس سے پچھا چھوڑوانے کی خاتر تو وہ یہاں چلایا تھا لیکن اب وضاحتیں پیش کرنا بھی دشوار لگ رہا تھا وہ الجا الجا سا وہاں سے اٹھایا اوفو آج کل کی لڑکیاں بھی نا لبنا کھالا کو آج فرصت ملی تھی تو مقلاوے میں ملنے والے تحایف کھول لیے ایک تو اس سو تیلی نے کھالی ہاتھ رخصت کر دیا اب اگر رسم کے طور پر کچھ دے رہی تھی تو لینے سے کیوں ہشکچا رہی تھی تم انہوں نے کوئی دسی بار لیلا کو اس بات پر گھرکا اس کے لیے بہت خبصورت جوڑے تھے جنہیں اس نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا وہ بھی لبنا کھالا نے رکھ لیے اگر تمہیں نہیں چاہیے تو میں رکھ لیتی ہوں آگر دینے دلانے کے کام آ جائیں گے لیلا چھپ رہی بیسے ان کی مہر امی کمال عورت ہیں خالی ہاتھ ہی لیلا کو رخصت کر دیا یقینا اقبال کھالو کا ڈر ہوگا اس لیے صدرہ کھالا کے زیور اس کو دے دیئے ورنہ ان کو بھی اپنے پاس دوبائے رکھتی ہیں رکھ سار کی بات پر بیس اکتہ لیلا کے لبے سے فسلا انہوں نے جہیز جمع کر رکھا تھا میں نے خود لینے سے انکار کیا لبنا کھالا اچھ لیں ہائے یہ کیا کہہ رہی ہو کیوں انکار کیا بس مجھے ان کی انایات نہیں چاہیے لبنا کھالا اپنا سر پیٹ کر رہ گئی لو بھلا پیسہ تو تمہارے باپ کا ہی لگا ہے ان کی اکل پر جی بھر کر ماتم کرنے کے بعد ان کی اگلے مطالبے پر لیلا دم بخود رہ گئی اپنا حق اتنی آسانی سے کوئی چھوڑتا ہے بھلا کل ہی پہلی فرصت میں رکھ سار کے ساتھ جا کر اپنا سامان اٹھا لاؤ بلکہ رکھ سار کو رہنے دو میں خود ہی تمہارے ساتھ چلوں گی بہت چالاک عورت ہے یہ مہر کیا پتہ کوئی ایک آت چیز ادھر ادھر چھپا دے انہوں نے بیٹھے بیٹھے سارا پروگرم تیہ کیا یہ تو اپنا تھوکہ چاٹنے والی بات ہوگی لیلہ کے لاکھ کنی کترانے کے باوجود اکلے روز وہ اسے اپنے ساتھ لے کر آ گئی اور مو پھاڑ کر مہر افروز سے لیلہ کے جہیز کے سامان کا مطالبہ کیا لیلہ نظریں چرا گئی لیلہ کی اپنی چیزیں ہیں وہ جب چاہے یہاں سے لے جا سکتی ہے بغیر کچھ جتائے انہوں نے اٹھ کر بڑے کمرے کا لوگ کھول دیا سارا سامان ڈبوں میں بند پڑا تھا کروکری الیکٹری کا سامان گدے بستر کے سیٹ فریج ایلی ڈی اور نجانے کیا کچھ لبنا کھالا کی بانچھے یہاں سے وہاں تک کھل گئی اے ہے اتنا سب کچھ اب ہم سے کہاں اٹھایا جائے گا رکو میں ذرا گلی میں کسی کو دیکھوں دو چار مزدور مل گئے تو منٹوں میں سارا سامان اٹھا لیں گے وہ بولتے بولتے دروازہ پار گر گئی اپنی مرضی سے سارا سامان پورے گھر میں سیٹ کروانے کے بعد انہوں نے اتمنان سے ہاتھ جڑے سچ کہتے ہیں بھئی ستہلی ستہلی ہی ہوتی ہے اتنا کچھ دبا کر بیٹھی تھی بچی بیچاری نے نادانی اور کم سمجھی میں انکار کر دیا تو خود سمجھداری سے کام لیتی آخر ہم نے بھی تو دنیا کو دکھانا ہے لیلا بہت چپ تھی اسے شرمندگی اور سبکی کے احساس سے نکالنے کی خاتے تٹر چٹ بلائیں لیتے سارا ملوہ مہر امی پر ڈال دیا رکسار کو آنسو بھری آنکھیں لے کر کمرے سے باہر نکلتا دیکھ کر دستگیر ٹھٹکا کیا ہوا ہے رکسار کو اندر آ کر اس نے ماں سے پوچھا اپنی نصیبوں کو رو رہی ہے لبنا بیگم نے رکت امیز انکارہ بھرا اس کی عمر کی سب اپنی گھروں کو عباد ہو گئیں اپنی لیلا کو ہی دیکھ لو مگر میری بدنصیب بچی ناکدے لوگوں کے پیچھے خود کو رول کر ساری خوشیاں اپنی اوپر حرام کر بیٹھی ہے دستگیر کے پریشانی کی رگے اوپڑھنے لگیں تو دفع کرے اس کو دنیا اسی ایک شخص پر ختم ہو گئی ہے کیا ایسے کیسے دفع کر دے نام لگ چکا ہے میری بچی کے ساتھ اس کا اب تو وہ ہی بیہا کر لے جائے گا بہت برداش کر لی میں نے ساری برادری کی تھو تھو دستگیر بھرا ہوا وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آیا سامنے لیلا ڈرائسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی تیار ہو رہی تھی آج انہیں داوت پر جانا تھا سنو دستگیر میں تم سنو میری بات اب اس کی بات درشتگی سے کارتا وہ کلائی دبوچے جیسے گر آیا اپنے بھائی سے جا کر کہو جل فیصلہ کر لے اس کا ورنہ ورنہ اس بار میں جب واپس آؤں تو مجھے اس گھر میں نظر نہ آنا چھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑتا گسے سے لمبے لبے ڈھک بھرتا گھر سے نکل گیا لیلا نے زیور نوچ کر اتار پھینکے سینڈل اتار کر دور اچھاری اپنے کمرے سے نکل کر رخ بینونی دروازے کی طرف کیا تابی بیٹے لیلا کے کمرے کی اچھی طرح صفائی کرا دو کیا پتہ دستگیر کے جانے کے بعد لیلا کچھ دنوں کے لیے یہاں رکنے آ جائے مہر امی کی بات پر اس بات میں سر ہیلاتی تابی بندہ نے کام والی ماسی کو اشارہ کیا ہی تھا کہ وہ خود تن فن کرتی وہاں آ گئی پھر زندگی میں آگ لگا کر تم کیسے اتنی مطمئن زندگی گزار سکتی ہو ہاں سائی ٹیبل پر رکھا گلدان اٹھا کر اس نے زور سے زمین پر دے مرا لیلا کیا ہوا ہے کیوں ایسے مہر امی بھاگتی آئیں دور رہیں مجھ سے بحشت زدہ انداز میں انگلی اٹھا کر اس نے مہر امی کو آگے بڑھنے سے رکا آپ نے ہی اس بلا کا مسلط کیا ہے نا خورم کے سر پر اب آپ ہی اسے اتارے کی تابیندہ کی طرف اشارہ کرتی وہ ہزیانی انداز میں چلاتی جیسے آئی تھی ویسے چلی گئی تابیندہ نے لڑ کھڑا کر دیوار کا سہادہ لینا چاہا لیکن زمین پر گرتی چلی گئی مہر کھالا نے پریشانی سے اس کے چہرے پر پانی کے چھمٹے مارے تو اس نے کس میں ساکر آنکھیں کھول کر پھر سے بند کی لٹھے کی معنی سفیر پڑتا چہرہ کئی دنوں سے اس کی طبیعت گری گری سی تھی کھانا پینہ بھی برائے نام ہی رہ گیا مہر نے اپنی گفلت پر خود کو کوسا اس کے ہوش میں آنے کے بعد لاکھ انکار کے باوجودی سے ڈاکٹر کے پاس لے آئیں کمزوری اور نکاحات کی وجہ سے ہو جاتا ہے ایسا ان کی ڈائیٹ کا خیال رکھیں ایک آدھے ہفتے بعد ٹیسٹ کی رپورٹ آئے گی تو ہم آپ کو انفارم کر دیں گے ڈاکٹر پیشا ورانا مسکرہات کے ساتھ نرمی سے بول رہی تھی کول پر خورم سے بات کرنے کے بعد رکھ سار چھت سے نیچے اتری تو نانی سہن میں جائے نماز بچھائے اثر پڑ رہی تھی جولی پھلا پھلا کر کیا مانگتی رہتی ہیں اللہ سے خرسی پر بیٹھ کر یوں ہی پاؤں ہلاتی نانی سے پوچھا اس گھر کے سکون اور خوشیوں کے لیے دعا مانگتی ہوں تھوڑی سی دعا میرے لیے بھی کر دیا کریں تیری ہدایت کی تو روز مانگتی ہوں خدا سے رکھ سار نے اچھل کر دونوں بازو کمر پر رکھ لیے نانی میرے لیے خورم کو نہیں مانگ ستی کیا وہ اب کسی اور کا ہو چکا ہے میں اسے اپنے سوا کسی کہونے نہیں دوں گی نانی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے یاگ اور پانی کا کھیل کھیلنا چھوڑ دے رکھ سار نصیبوں سے کوئی نہیں لڑ سکتا رکھ سار نے ناگواری سے سر جھٹکا نانی مایوسی سے سر ہلاتی جائے نماز اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی گئیں کیا کہہ رہا تھا خورم لبنا بیگم گیلے ہاتھ اپٹے کے پلو سے پہنچتی کسان سے باہر نکل کر آئیں وہی بابا کی بیماری اس نے بیزاری سے جامن کے پیٹ پر بیٹھیں گلہری کو گھورا میں تو پہلے ہی آپ سے کہہ رہی تھی یہ گھی سیدھی انگلی سے نکلنے والا نہیں آپ کی خوش فہمی تھی کہ لیلا کو جہاں لا کر اس کے ذریعے خورم اور اقبال کھالو پر دباؤ ڈالیں گی رکھ سار آج ہر چیز سے اکتائی تھی اپنی ماں کو اتنا ہلکا مت لو تم دیکھنا اس کی گردن پر چھوڑی رکھ کر کیسے دستگیر سب کچھ نکلواتا ہے ان کا ذہن نے تانوبانوں میں علجنے لگا انہوں نے نہ جانے کیا منتر پڑھ کر پھوکا کہ دستگیر کال پر ہی اس پر چٹ دوڑا لیلا بور کا جو لڈو کھانے کے لیے اشل کود رہی تھی وہ ہے لڈو اس کی حلق میں بری طرح پھنسنے لگا دستگیر کا غصہ اسے اندر ہی اندر بری طرح خائف کرنے لگا اور غصے کی وجہ جون کی تون برقرار تھی اس بار وہ اسے کوئی ریایت دینے کو تیار نہ تھا لیلا کے ساری وضاحتیں دل میں رہ گئیں زبان پڑھ لانے کا اس نے موقع نہ دیا وہ سارے گھر میں جلے پیر کی بلی کے مانت گھوم رہی تھی شام کو خورم آیا تو اس کے سامنے پھٹ پڑی بری طرح روتی لیلا اسے حواس باگتا کر گئی نانی لبنا کھالا رکھ سار نہ جانے کن کونوں خدروں میں چھپی تھی کہ ان تک لیلا کے رونے کر لانے کی آواز نہ پہنچی میری زندگی ایسے ہی جہانم بنی رہے گی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا چب تک لیلا کو سنبھالتے خورم زب کی انتہا پر تھا آنکھوں میں بے تہاشا سر کیلئے وہ گھر آیا اقبال صاحب اور مہر کھالا کچھ آئے دینے کے بعد تابندہ نے اس کی طرح کپ بڑھایا تو اس نے کپ اس کے ہاتھ سے لے کر گسے سے فرش پر دیں مرا سی کی آواز نکالتی تابندہ نے فوراں پاؤں پیچھے ہٹائے مہر امی کرسی سے اٹھیں یہ کیا حرکت ہے خورم آپ نے ہمارے ساتھ جو کیا اس کے بارے میں کیا کہیں گی یہ کیا بتمیزی ہے خورم اقبال صاحب نے تعدیبی نکاحوں سے اسے ٹوکا آج آپ نہیں بولیں گے بابا اقبال صاحب کے کندر ڈھلک گئے زندگی عذاب بنا کر رکھ دی انہوں نے ہماری ہماری ماں کی جگہ کابیز ہو گئی ہمارے بابا ہمارے گھر پر اپنا قبضہ جمعیا لیکن پھر بھی انہیں سکون نہیں ملا اس کا تنفس تیز تر ہو گیا ان کے غلط فیصلے کے وجہ سے لیلا کی زندگیہ جہانم منی ہے ہمیں نیچہ دکھانے کے لیے انہوں نے اپنی مرضی کر تولیل لیکن اس کا بھکتان ہم دونوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے دستگیری سے کبھی وہ مقام نہیں دے گا جب تک میں اسے طلاق خورم اقبال صاحب حالق کے بلچ لائے میرے گھر میں یہ لفظ نہیں بولا جائے گا ان کا وجود کمزور شاک کی مانت لرزنے لگا آپ اس معاملے سے دور رہیں بابا آج آر یہاں پار خورم ٹھیک کہہ رہا ہے اقبال ساری غلطی میری ہے مجھے اس کی رضا مندی اور اجازت کے بغیر اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا کرسی کی پشت ہمیں وہ آیستہ بول رہی تھی ماں کہنے اور سمجھنے میں فرق ہوتا ہے میں یہ بات کبھی نہیں سمجھ پائی شادی کے پانچ سال بعد جب میں بے اولادی کے جرم کی پرداش مگفور احمد سے طلاق بے کرائی تو مجھے شادی کے نام سے ہی نفرت ہو گئی مرد ذات پر میرا اعتبار اٹھ گیا اما ابا کی لاکھ کوششوں منتوں کے باوجود میں دوسری شادی پر تیار نہ تھی کیونکہ مجھے ایک ایسے جرم کی سزا دی گئی جو میں نے کیا ہی نہیں سات سالوں تک میں اسی عذیت کی بھٹی میں جلتی سلگتی رہی لیکن جب مجھے بتایا گیا کہ بین ماں کے بچوں کو ایک ماں کی ضرورت ہے تو میرے اندر ان بچوں کے لیے مامتہ کے سوتے پھوٹ پڑے میرے انکار کو اقرار میں بدلنے کی پیچھے سب سے بڑی اور مضبوط وجہ وہ بین ماں کے ماسوم بچے ہی تھے پانچ سال کا اکھڑے تیور لیے خورم اور چار سال کی وہ پھولے ہوئے گالوں والی لیلہ جن کو زبردستی اپنے گلے لگا کر میں نے اپنی پیاسی مامتہ کو سراب کرنا چاہا میں نہیں جانتی ان ماسوم ذہنوں میں سگی ستیلی کا امتیاز کیسے بٹھایا گیا میرے لیے آپ دونوں ہمیشہ میری اولاد رہے خدا گواہ ہے میں نے آپ کے بابا کو آپ دونوں کے خلاف کبھی نہیں اکسایا میرا قصور اتنا ہے کہ میں نے آپ کی ماما کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس گھر میں آپ کے بابا کی زندگی میں قدم رکھا اگر صدرہ کے زندگی میں آپ کے بابا آپ کے گھر پر قابض ہوتی تو آپ بے شک مجھے پتھر کھینچ کر مارتے میں اوف بھی نہ کرتی وہ ایک طویل سانس اپنے اندر اتا کر رکی اقبال صاحب سر جکائے بیٹھے تھے خورم خاموشی سے سر جکائے فرش کو گھور رہا تھا مجھے لگا تھا اس گھر کے لیے آپ کے لیے رخصار سے بہتر انتخاب تابندہ ہے لیکن میں غلط تھی آپ نے ثابت کر دیا نفرت محبت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے انہوں نے گردن موڑ کر تابندہ کی طرف دیکھا چند قدم اس کی طرف بڑھ کر اس کا یک تھنڈا ہاتھ تھام لیا چلو بیٹا میں نے تم سے کہا تھا جس دن مجھے لگے گا میدان چھوڑ جانا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے تو اسی دن تمہارا ساتھ دوں گی انہوں نے تابندہ کا بازو تھاما تھا جس کی آنکھیں آنسوں سے بھری تھی واپسی کا سفر تکلیف دا ہوتا ہے چھے ماہ قبل ان ہی راستوں پر وہ اسے بہت ساری امیدوں کے ساتھ اپنے ہمراہ لے کر گئی تھی آج ان ہی راستوں پر واپس آتے وہ بلکل اکیلی تھی خالی ہاتھ انہوں نے تھک کر اللہ نے اتمنان سے ہاتھ جڑے رخصار کے قدم مارے خوشی کے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے اس نے خود کو ہماؤں میں اڑتا محسوس کیا جیت کا نشہ سر چڑ کر بور رہا تھا خوش بتاؤ تو سہی یہ سب ہوا کیسے وہ اتنی آسانی سے پیچھ چھوڑنے والی لگ تو نہیں رہی تھی اور وہ تمہاری مہر امی انہوں نے کیسے جانے دیا وہ چلی گئی کیا یہ کافی نہیں خورم نے سنجیدگی سے کہا دستگیر سے کال پر بات کرتی لیلہ نے چونگ کر اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھا اقبال صاحب اپنے کمرے میں تھے مہر امی برامدے کی سیریوں پر بیٹھیں سامنے دانا دنکا چکتی بھوری چڑیوں کو خاموشی سے تک رہی تھی وہ سیدھا کمرے میں آیا دروازہ بند کر کے کھڑکیوں کے پردے گرائے اس کا ذہن اس وقت بہت منتشیر تھا ہپ اندھیرے کمرے میں وہ چھت لیٹا نادیدہ چھت کو گھورتا رہا سمجھ دار ہے تمہارا بھائی اسی لئے جلد ہی سمجھ گیا دستگیر اس بار آیا تو اس کا موٹ قدرے بہتر تھا لیلہ نے سکون کی سانس لی ورنہ اس کے گسے اور ہر وقت کی جھاڑ نے اس کے اطموع کر دیا تھا شادی کے بعد آج پہلی بار اس نے خود کو ہلکہ پھلکہ محسوس کیا دستگیر بھی آج پہلے والا دستگیر بن گیا اس پر مر مٹنے والا شام ڈھلے خورم کی آنکھ کھلی دیر تک شاور لینی کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلا تو آجیب سی خاموشی اور ویرانی نے اس کا استقبال کیا شور ہرلا گولا تو ویسے بھی کبھی نہیں ہوا کرتا تھا لیکن درو دیوار سے لپٹی وحشت زدہ سیبو اداسی اور پس مردگی اس نے پہلی بار محسوس کی تھی کھانا کھالو خورم مہر امی کچن سے باہر نکل آئیں مجھے بھوک نہیں ہے وہ بینہ ان کی طرف دیکھے باہر نکل گیا پہلے وہ ان کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا تھا اور اب ان کی طرف اس سے دیکھا نہیں چاہتا تھا او خورم میں تمہیں کبھی بتا نہیں سکتی میں کتنی ایکسائٹیڈ ہوں رخصار اسے دیکھتے ہی چاہکی گلاوی تنگ کمیس کا ہم رنگ رسی رما دوپٹہ گردر میں ڈالے خورم نے نگاہ پھیڑ لی کیا ہوا مو کیوں لٹکایا ہے اس دہاتن کے جانے کا گم تو نہیں منا رہے بکواس مت کرو یار خورم نے بیزاری سے ٹوکا مجھ پر کیوں گصہ کر رہے ہو بہر امی نے تو نہیں کچھ کہہ دیا وہ چہی تھی تھی نہ ان کی اب کی بار وہ بری طرح چر گیا خدا کے لئے رخصار خوام کھا کے مفروضے گھرنے مت بیٹھ جایا کرو ابھی تو صرف گھر سے گئی ہے پکا کاغل کب بھیج رہے ہو لبنا کھالا کو آدھی ادوری خوشی حضم نہیں ہو رہی تھی بجوا دوں گا کھالا وہ بیزاری سے کہتا وہاں سے اٹھایا اسے کیا ہوا ہے انہوں نے چھمبے سے رخصار کی طرف دیکھا تو وہ کندے اچھکا گئی بابا نا تو اس پر گصہ ہوئے تھے نہ ہی اسے برا برکا نرازگی کا اظہار تک نہ کیا بس خاموش ہو گئے ان کی یہی خاموشی ہی اسے بری طرح جنجلاہٹ میں مطلع کر رہی تھی مہر امی ویسے بھی زیادہ نہیں بولتی تھی لیکن جب ستہ بندہ اس گھر میں آئی تھی تو وہ اکثر اس سے باتیں کرتی دکھائی دیتی کبھی کچن میں ایک ساتھ کھانا بناتے کبھی لاؤنج میں ٹی وی دیکھتے تو کبھی سہن میں کرسیوں پر بیٹھ کر شائم کی چائے پیتے گفتگو کے لیے کوئی نہ کوئی موضوع زہرے بحث ہوتا لیکن اس دن کے بعد انہوں نے بھی چپ سادلی خاموشی سے گھر کے کام کیے جاتی اس روز بھی ہونا جانے کہاں مصروف تھی کہ لیڈ لائن سے مسلسل بچتی بیل پر باہر نہ نکلی نہ چار خورم کو ہی کال اٹینڈ کرنی پڑی ال شفاق کلینک سے کسی ڈاکٹر آئیشہ کی کال تھی ان کی بات سن کر اس کا دماغ بھگ سے اٹھ گیا میسیس خورم کچھ عرصہ پہلے ہمارے کلینک پر آئی تھی ان کی پریگنیسی ٹیسٹ ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے آپ کل گیارہ بجے تک ان کی ریپورٹس لے جا سکتے ہیں وہ تو ہلنے کے قابل نہ رہا کس کی کال ہے خورم مہر امی کے پوچھنے پر اس نے چونگ کر ہاتھ میں پکڑا ریسیور کریڈل پر ڈالا ال شفاق کلینک سے ڈاکٹر آئیشہ کی کال تھی نظرے چورا کر کہتا وہ باہر نکل گیا واہ ماں مان گئی آپ کو بالوں کی اونچی پونی ٹیل میں باندر اکسار دھب سے لبنا بیگم کے برابر تک پر بیٹھی آپ کا چلایا سارا چکر اب میری سمجھ میں آیا جب آپ نے بیٹھے بٹھائے اس لیلہ کو بیہا کر لانے کا شوشت چھوڑا مجھے بہت گس آیا لیکن آپ نے سچ کہا تھا لیلہ یہاں آئے گی تو ہی اس کے ذریعے ان لوگوں پر دباؤ ڈال کر اس پینڈو کو وہاں سے چلتا کیا جا سکتا ہے ان کا پان دان کھول کر وہ سون فتیلی پر رکھ کر پھانگتی انہیں کراجے تحسین پیش کر رہی تھی تو اور کیا دستگیر کے ذریعے ہی ان سب کو سیدھا کیا ہے اب دیکھنا ایک دو دن میں یہ تمہارے اور خرم کے نکاح کی طریق کی بات کرنے کیسے سر کے بل چل کر اپنے باپ کے پاس جاتی ہے رخصار کو ماں کے کہے پر یقین تھا اس لیے سونف پھانگتی تمانا سے مسکرائی ویسے اممہ مجھے امید نہیں تھی ان کی مہر امیت نے جلدی ہتھیار ڈال دے گی ارے ہتھیار کیسے نہ ڈال دی جب دونوں بچوں کو ہی میں نے اس کے مقابل لا کھڑا کر دیا دونوں کی دلوں میں بچپن سے ہی میں نے اس کے اخلاف اتنا زہر بھرا کہ یہ زندگی بھر اس کے کسی سچ پر ایمان نہیں لائیں گے سگی سے بھر کر ہے لیکن رہے گیا ہمیشہ ستیلی انہوں نے فقریہ سینہ پھلا کر کہا دروازے کے باہر مجسمہ بنی لیلہ بھر بھری مٹی کی طرح دہر جانے کو تھی فرزانہ سے کہیں کچھ تو خدا کا خوف کرے اس کی حالت پر رہم کرے کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کے مظالم برداشت کر سکے مہرمی پریشانی سے فون پر کسی سے بلاند آواز میں بات کر رہی تھی خورم کے قدم بے ساکتہ ٹھٹکے خدا کے لیے بھابی آپ پلیس جا کر فرزانہ کو سمجھائیں قسمت نے اگر اسے دوبارہ اس کے در پر لا پھینکا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ اس کے ساتھ جو مرضی سے لوگ کرتی رہے اوپر سے اس کی حالت پریشانی سے بولتے ہیں ان کی آواز بلاند ہو گئی دوسری طرف نہ جانے کیا کیا حق گیا کہ انہوں نے جلدی آنے کی یقین دہانی کروانے کے بعد فون بند کیا خورم کو عجیب سی بیچانی نیا گھیرا ٹائی کی نوٹ ڈیلی کر کے آفیس بیگ میں اس پر رکھا بیٹ پر بیٹ کر جھکتے ہوئے جوتے اتارنے لگا سیدھا ہوا تو نظر سامنے سوفے پر رکھے تکیہ پر گئی روز خورم کے باہر جانے کے بعد وہ کمرہ سمیٹھتے ہوئے اپنا تکیہ اٹھا کر بیٹ پر رکھ دیتی اور رات کو اس کے آنے سے پہلے وہی تکیہ کبھی کارپٹ تو کبھی سوفے پر پڑا ہوتا اس دن وہ اسے بیٹ پر رکھنا بھول گئی تھی اس کی سرد مہری اور ناگواری کے باوجود بھاگ بھاگ کر اس کے کاموں کے پچھے حلکان ہوتی گھڑی کی سوئیوں کے حساب سے اس کے کھانے ناشتے کا خیال لگتی وہ اسے جاہل انپڑ اور نانچانے کیا کہتا رہا وہ پلٹ کر جواب نہ دیتی یہاں سے جانے کے بعد وہ گویا ہر جگہ اپنے ہونے کا نشان چھوڑ گئی علماری مہینگ کیے اس کے کپڑے دراز میں پڑی کانچ کی چوڑیاں اور وہ برستی رات خورم کے اندر کچھ جلنے لگا اسے گھٹن محسوس ہوئی تو اٹھ کر کھڑکی کھول دی شرٹ کے اوپری بٹن کھول کر گہرے سانس لیے جسے اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھنا گوارا نہ کیا آج بھی اسے پوری جوزیات کے ساتھ ازبر ہو رہی تھی اسے اور اکسار کو ایک ساتھ دیکھ کر اس کے چہرے کی پھیکی پڑتی مسکراہر جاد آئی اس کی آنسو اس کی بے جکین نگاہیں جاد آئیں جب مہر امی کے ساتھ جاتے ہوئے اس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا اور اب بچہ سپہر ڈلنے کو تھی خورم مسترب سے باہر نکل آیا سامنے مہر امی جانے کے لیے تیار کھڑی تھی مجھے ایمرجنسی میں گوٹ جانا پڑ رہا ہے آپ کے بابا آئے تو انہیں بتا دینا ابھی وہ میری کال اٹینڈ نہیں کر رہے ایمرجنسی خورم کے دل کو جیسے کسی نے پاؤں تلے مسئلہ وہ پریشانی سے سہن میں چکر کاٹ رہا تھا جب بابا آئے وہ رک کر انہیں بتانے لگا وہ خاموشی سے سنتے رہے پھر بھی نہ کوئی جواب دیے خاموشی سے کمرے میں جا کر لیٹ گئے خورم نے بے بسی سے ان کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا اکبی دیوار پر شام کے نارنجی کرنے ترچی ہو کر پڑ رہی تھی جب لیلا آہستہ سے چلتی اس کے قریب رامدے کی سیڑھیوں پر آ بیٹھی جانتے ہو خورم وہ اتنی بری نہیں تھی جتنا انہیں بنایا گیا جتنا ہم انہیں سمجھتے رہے خورم نے چونگ کر اس کی طرف دیکھا جبکہ وہ سامنے جامن کے پیر پر بنے گھونسنے کو دیکھ رہی تھی جہاں قبوں کا ایک جوڑا شام دھلنے سے پہلے لوٹ آیا تھا یاد کرو تو کبھی کوئی ایسا لمحہ گریف میں نہیں آتا جب ان کے اکسانے پر بابا نے ہم پرسکتی کی ہو ہمیں ڈانٹا ہو جب پھر ہم پر ہاتھ اٹھایا ہو کیا تمہاری یاداش میں ہے ایسا کوئی لمحہ اس نے خورم کی طرف دیکھا تو اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا وہ تلکی سے ہز دی پھر بھی ہم زندگی بھر سو تیلی سو تیلی کا راگ مسنوی لگاوٹ بھرے لہجوں کے پچھے زہر میں بجھے اتنے تیر کیے کہ ہم شاید زندگی بھری نے نا شمار کر سکیں لیلہ نے تھک کر اپنا سر بھائی کے چوڑے کندر پر رکھ دیا ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی وہ رخصار جس نے اپنی خوبصورتی سے تمہیں الجھائے رکھا خود نمائی کی ان تھک کوششوں کے سوا کچھ نہیں مہر امی کا انتخاب درست تھا خورم ہمیں یہ بات سمجھنے میں دیر لگی آہستہ آہستہ اندھیرہ پھیل رہا تھا آسمان باریکہ دکھا ستارے ٹیم ٹبانے لگے لیکن اب دیر ہو چکی ہے خورم نے ماجوسے سے سر جھٹکا ایسی کوئی رات نہیں جس کی صبح نہ ہو اس کے کندے پر ہاتھ رکتی ووٹ کھڑی ہوئی خورم سر اونچک یہ اسے دیکھنے لگا مہر امی رات ادھر ہی رک گئی بابا کو ہلکا ہلکا ٹمپریچر تھا خورم نے ساری رات ان کے سرحانے گزار دی صبح کے قریب کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی اس کی آنکھ لگی بابا نے اٹھتے ہوئے چادر پھلا کر اس پر ڈالی دن چڑھایا جب مہر امی کی آواز پر اس کی آنکھ جھٹکے سے کھلی بابا کی چادر ان کے بستر پر رکھنے کے بعد وہ جلدی سے باہر آیا فریش ہو جاؤ خورم میں ناشتہ لگاتی ہوں کسی معمول کی طرح کچن میں مصروف انہوں نے سب جالی والی کھلی کھڑکی کے پار نظر آتے خورم کو دیکھ کر کہا خورم کم از کم ان کے موں سے یہ نہیں سننا چاہتا تھا چند ثانیوں تک جو ہی کھڑا رہا پھر فریش ہونے کے بعد بابا کے ساتھ بیٹھ کر بے دلی سے ناشتہ کرنے لگا وہ منتظر ہی رہا کہ شاید مہر امی کچھ بتائیں لیکن وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی کاموں میں لگی رہی بابا اکبار پر نظریں دھراتے اٹھ کر کمرے میں چلے گئے انہوں نے آفیس سے آج چھٹی کر لی خورم مہر امی کی طرف دیکھتا رہا گمگوں کی کیفین میں تھا کہ دیوار پار لیلہ کے گھر سے اٹھنے والے شور پر مہر امی نے چونگ کر اس کی طرف دیکھا میں جا کر دیکھتا ہوں وہ فوراں اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بھاگا خورم اسے طلاق نہیں دے گا دستگیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لیلہ نے کہا کیا کہا تم نے مارے صدمی اور حیرت کے لبنا خالا کی آواز پھٹ پڑی میں نے کہا خورم اپنے ہونے والے بچے کی ماں طلاق نہیں دے گا اور نہ ہی میں سے مجبور کروں گی سنا آپ نے وہ ان سے زیادہ اونچی آواز میں چلائی لمحہ بھائی کے لیے سب کو جیسے سام سون گیا بچہ رکھ سار نے پٹی پٹی آنکھوں سے سے دیکھا ہاں رکھ سار اس کی بیوی کو تو گھر سے نکالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اس کے بچے کو دنیا میں آنے سے روک سکتی ہو ایک ہی خواہش کے پیچھے اندہ دھن بھاگتے تم صحیح اور غلط کی تمیز کب بلا بیٹھی ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر سوچو کیا واقعی محبت ہے یہ تمہیں اپنے اندر سے جواب مل جائے گا جو زید تم نے باندھ رکھی ہے اس کی دھول میں محبت کب کی گم ہو گئی رکھ سار پر جیسے ایک جنون سا سوار تھا ہاں نہیں ہے مجھے تمہارے بھائی سے کوئی محبت لیکن وہ ہمیشہ میرا تھا اور اسے ہمیشہ میرا ہی رہنا چاہیے میں اس ملکیت سے سے کبھی ازاد نہیں ہونے دوں گی خورم پر جیسے کسی نے تھنڈا ریخ پانی ڈال دیا وہ اپنی جگہ منجمید رہ گیا یہ بھی ہماری خالہ کی مہربانی ہے وہ زخمی سا مسکرائی تمہاری اتنی جرت کہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی ہو گیز اور گزب کے مارے لبنہ خالہ کا چہرہ کئی رنگ بدل رہا تھا یہ جرت مجھے پہلے کر لینی چاہیے تھی خالہ وہ نیڈر لہجے میں بولی میں اپنے بیٹے کی حق پر کسی کو ڈاکٹ نہیں ڈالنے دوں گی دیکھنا تم دو غصے سے پاگل ہونے لگیں بس کریں خالہ اب بس کر دیں بیٹیاں کوئی اتنی گری پڑی نہیں ہوتی کہ انہیں کسی کے قدموں کی زنجیر بنانے کے لیے سازشوں کے جال بونے جائیں اس نے سفید چہرہ لیے ساکت کھڑی رکسار کی طرف اشارہ کیا خورم کی طرف جب اس نے دیکھا تو جان گئی وہ یہ بازی ہار گئی تھی اے دستگیر بغیرت کھڑے کھڑے موں کیا دیکھ رہے ہو چوٹی سے پکڑ کر باہر نکالو انہوں نے دستگیر کو جنجوڑا اس کی ضرورت نہیں ہے کھالا میں خود ہی جگر چھوڑ کر جا رہی ہوں کیونکہ میں سمجھ گئی ہوں کہ شریفوں کے شرطوں کی بنیاد پر تیہ ہونے والے رشتے کبھی پائیدار نہیں ہوتے محبت گیر مشروط ہی اچھی لگتی ہے اور جس دن یہ بعد دستگیر کی سمجھ میں آگئی وہ مجھے خود لینے آ جائے گا کیونکہ سچی محبت کے رنگ اتنے کچھے نہیں ہوتے دستگیر کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتی وہ مڑی اور حیرت سے بودھ بنے کھڑے کھرم کا بازو پکڑ کر کہا چلو کھرم پریشانی کے مارے ٹہل ٹہل کر مہر امی کی ٹانگیں شل ہونے لگیں تو وہ کرسی پر بیٹھ گئیں اسی وقت بیرونی دروازہ کھلا کھرم اور لیلا کو ایک ساتھ آتا دے کر ٹھٹک گئیں سب ٹھیک تو ہے تم ٹھیک ہو لیلا انہوں نے پریشانی سے باری باری دونوں کا چہرہ دیکھا لیلا نے آگے بڑھ کر ان کے پیروں پر اپنے ہاتھ رکھ دیئے وہ ساکت رہ گئی آج میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گی سوائے اس کے کہ صرف جنم دینے والی ہی ماں نہیں ہوتی کچھ آپ جیسی بھی ہوتی ہیں جو ماں نہ ہونے کے باوجود اپنی ساری معامتہ لٹا دیتی ہیں اس کے گرم گرم آنسو ان کے قدموں پر گر رہے تھے مجھے معاف کر دیں پلیز وہ ان کے قدموں پر سر رکھے بہت سارا رونا چاہتی تھی مہر نے تڑپ کر اسے سیدھا کیا اپنے کمرے سے باہر نکلتے بابا نے حیرت بھری بے یقینی سے یہ منظر دیکھا خورم الٹے پاؤں مڑا اور آہستہ سے باہر نکل گیا یہ کھید کھلیان یہ پکڈنڈیاں اور ان کچھی پکی گلیوں سے بھی آشنا نہ تھا لیکن جس کے لیے اس نے سفر تیہ گیا تھا وہ اسے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر ساکت رہ گئی رنگ اڑے وہ سیدھا کپڑوں میں دپٹہ پھیلا کر وہ جود کو چھپائے دھولے بے یقین چہرے کے اطراف سادہ چوٹی سے نکل کر بالوں کی لٹی کان کے پیچھے رستی وہ یک ٹکی سے دیکھے گئی جو اسے چند قدموں کے فاصلے پر رکھ گیا اب کس کے بل پر اتراتی ہو وہ جس نے تمہیں ہاتھ سے پکڑ کر اپنے گھر سے نکال دیا اسی طرح ایک دن پکا کاغذ تمہارے مو پر مار دے گا وہ لمحہ جس کے لئے فرزانہ بھابی سے روز تیار کرتی ہیں آج وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اسے اس لمحے سے خوف آیا ارے میں کہتی ہوں کانوں میں تیل ڈال کر کھڑی ہو جو سنائی نہیں دے رہا دن چڑھایا ہے اور تم نے ابھی تک تندور نہیں چلایا چیختی چنگارتی فرزانہ کا وولیم اس پر نظر پڑتے ہی ایک دم مدھم ہوا تم میں خورم ہوں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں فرزانہ بھابی نے جھڑکا کھا کر اسے دیکھا نکاح کے بعد وہ زنانے میانے کے بجائے فوراں واپس چلا گیا وہ پہلی بار تابندہ کے شاندار شہر کو دیکھ رہی تھی جس کے تانے وہ اٹھتے بیٹھتے تابندہ کو دینا نام دلتی تھی میں اتنا عرصہ اپنی ذمہ داری سے گافل رہا آپ کو تکلیف ہوئی آپ پلیز یہ رکھ لیں خورم نے ایک سائن شدہ چک فرزانہ بھابی در بڑھایا جس پر لکھی رقم پڑ کر ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے پہلی بار داماد آیا ہے تم کون سے سوال جواب لے کر کھڑی ہو جاؤ جا کر چائے پانی کا بندوبست کرو کھولے حیاتے میں بکریوں کو چارہ ڈالتا زشان ہاتھوں سے بوسا جھٹکتا بھاگتا آیا بہت شکریہ اس کی ضرورت نہیں ہم اب چلتے ہیں ایسے بھی دیر ہو گئی حیران کھڑی تا بندہ کے کندے پر بازو پھلا کر اس نے چلنے کا اشارہ کیا تو وہ جیسے ایک دم ہوش میں آئی اگر آپ دوبارہ مجھے یہاں چھوٹ جانے کے لیے لے جا رہے ہیں تو اب ایسا نہیں ہوگا وہ نرم لیکن بے حد مضبوط لہجے میں بولا سیاہ چمچماتی گاڑی کے گیرد ننگ درنگ بچے جمع ہو کر اشتیاق سے گردنے اٹھا اٹھا کر انہیں دیکھنے لگے تا بندہ نے سر سیڑ کی پوشٹ اٹکا کر آنکھیں مون لیں اگر یہ خواب تھا تو خوشنما تھا وہ کچھ دیر اس خواب میں زندہ رہنا چاہتی تھی احتیاط سے ڈرائیونگ کرتا خورم گاہے بگاہے ایک نظریز پر ڈال لیتا جو لمحی مسافت تیہ کرنے کے بعد آنکھیں مون دے اسے اپنے دل کے قریب محسوس ہوئی بیرونی گیٹ پر گاڑی کے ٹائر چرچرائے تو لیلہ نے بھاگ کر در پورا گیٹ کھولا خورم کے ساتھ قدم ملا کر چلتی تا بندہ کو دیکھ کر مہر امی کے قدم زنجیر ہوئے انہوں نے خوشگوار حیرز سے ان دونوں کو دیکھا لیلہ پر نکھا پڑتے ہی تا بندہ کے قدم سوست پڑے لیلہ نے خود ہی آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا ویلکم ہوں بھابی ارے بھائی اب اندر بھی آ جاؤ اقبال صاحب کی پرجوش آواز تشکر کے احساس سے بھیگنے لگی انہوں نے اس وقت خود کو بہت توانہ محسوس کیا گھر میں ہوتی خوشگوار سی چہل پہل کو دیکھ کر درو دیوار سے لپٹی اداسی اور پرس مردگی کی بیل مرجھا کر جھڑنے لگی ایسے کیوں کھڑی ہو خورم اندر آیا تو اسے کمرے کے بیچو بیچ کھڑے دیکھ کر پوچھا تا بندہ نے گہری سانس اپنے اندر اتاری شاید ابھی تک اس گھر کمرے اور آپ کی زندگی میں اپنی حیثیت کا تاجن نہیں کر سکی میں شرمندہ ہوں تا بندہ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا آپ کی شرمندگی سے بات تو نہیں بنتی وہ زخمی سا مسکرائی بہت کچھ یاد آیا اس لمحے شاید میری معذرت اور شرمندگی میرے گزرے کل کی گلتیوں کا ازالہ نہ کر سکے لیکن میں اپنے آنے والے کل کے بارے میں پوری یقین ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا جس سے تمہاری دل ازاری ہو تا بندہ کی آنکھوں میں نمی چمکی لیکن میں آپ کے میعار پر پوری نہیں اترتی میرے پاس لیکن میں آپ کے میعار پر پوری نہیں اترتی میرے پاس اس جیسی خوبصورتی اور دل کشی نہیں کھورا میں اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھ پر بٹھائی اور خود اس کے سامنے آبیٹھا وہ خوبصورت نہیں تھی ایک سراب تھا ایک بے کاؤ لہذا شرم حیاء میں ہی عورت کی اصل زینت اور عرائش اور خوبصورتی ہوتی ہے پائے گی جس کی اخلاقی اقدار بہت بلند اور خوبصورت ہیں وہ ابزاروں کی تار رونے لگی کھورم نے اٹھ کر درا سے اس کی کافتی چوڑیاں نکالی اور اس کے سامنے بیٹھ کر بہت احتیاس سے اس کی ہاتھ تھام کر پہنانے لگا آپ کو تو ان کا شور پسند نہیں تھا اب مجھے تم سے وابستہ ہر چیز دل و جان سے پسند ہے ایک ہاتھ کی پشت سے گیلے رخصار کو رگرتی وہ بے سختہ ہنس پڑی کھانا لگ چکا ہے برائے مہربانی تھوڑی دیر کے لیے باہر تشریف لا کر ہمارے دسترخون کو رونک بخشیں اور ہمیں شکریہ کا موقع دیں باہر سے اللہ کی چہکتی آواز سنائی دی وہ ابھی ابھی دستگیر کی کول سن کر آئی تھی جو کہہ رہا تھا تم نے ٹھیک کہا تھا سچی محبت کے رنگ واقعی اتنے کچھے نہیں ہوتے سو ریسنہ درد اینڈ آف ٹوڈیز نوبل اللہ حافظ